آگے سبق دیکھئے بھئے گزشتہ سبق میں صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ مدتِ رضاعت کے بعد اگر کوئی عورت کسی بچے کو دودھ پلائے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے بھئی اور نیز یہ جائز نہیں ہے بھئی اس لیے کیونکہ یہ جو دودھ ہے یہ انسانی جوز ہے اور کسی بھی انسانی جوز کو بغیر ضرورت کے استعمال کرنا اور اپنے کام میں لانا یہ جائز نہیں ہے بھئی اور بچے کے اندر کیونکہ ضرورت اور حاجت ہے اس لیے وہاں شریعت نے اجازت دی ہے اس کے علاوہ باقی جگہ اجازت نہیں ہوگی بھئی اور پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ رضاعت کی وجہ سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں البتہ چند ایک کا استثناء کیا تھا انہوں نے جیسے رضاعی بہن کی ماں نسبی بہن کی ماں وہ تو انسان پر حرام ہے لیکن رضاعی بہن کی ماں اس کے ساتھ تو کوئی رشتہ نہیں لہذا اس کے ساتھ نکاح جائز ہے اور اسی طرح رضاعی بیٹے کی جو بہن ہے اس کے ساتھ نکاح جائز ہے لیکن نسبی بیٹے کی بہن کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے بھئی اور پھر اسی طرح یہ بھی بتلایا کہ رضاعی باپ کی بیوی بھی انسان پر حرام اور اسی طرح رضاعی بیٹے کی بیوی بھی انسان پر حرام ہے جیسے نسبی باپ کی بیوی حرام اور جیسے نسبی بیٹے کی بیوی انسان پر حرام ہوتی ہے اور پھر یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ جو حرمت ہے یہ صرف اس دودھ پلانے والی میں نہیں آئے گی بلکہ وہ جو اس کا خاوند ہے اس کے لیے بھی حرمت آ جائے گی بچے نے عورت کا دودھ پیا تو یہ دودھ پلانے والی اس کی رضاعی ماں بن گئی اور اس کا جو خاوند ہے وہ اس کا رضاعی باپ بن گیا وجہ یہ کہ وہ خاوند اس دودھ کے اترنے کا سبب ہے وہ خاوند اس دودھ کے اترنے کا سبب ہے بھئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے آپ کو ذابطہ بتلایا کہ جو دو بچے بھی ایک عورت کا دودھ پی لیں ان کا آپس میں نکاح حرام ہو گیا کیونکہ وہ رضاعی بھائی بہن بن گئے بھئی اور پھر مسئلہ ذکر فرمایا کہ اگر عورت کا دودھ نکال کر بچے کو پی لائے جائے تو کیا اس سے حرمت ثابت ہوگی تو آپ نے پڑھا کہ اس صورت میں بھی حرمت ثابت ہو جائے گی اور اگر اس دودھ کے ساتھ پانی ملا لیا گیا یا کھانا ملا لیا یا دوا ملا لیا یا کوئی اور چیز ملائی تو ان سب کی بھی تفصیل صاحبِ ہدایہ نے بیان فرمائی کہ اگر اس دودھ کے ساتھ پانی ملا دیا گیا تو پھر غالب کو دیکھیں گے اگر پانی غالب ہے تو پھر دودھ مغلوب ہوا اور مغلوب کو کل عدم شمار کرتے ہیں مغلوب کو یوں شمار کرتے ہیں جیسے وہ ہے ہی نہیں وہ ختم ہو چکا ہے تو لہذا اگر پانی غالب ہوا پھر تو حرمت ثابت نہیں ہوگی لیکن اگر دودھ پانی کے برابر ہوا یا دودھ غالب ہوا تو اس صورت میں حرمت ثابت ہو جائے گی اور اسی طرح اگر دودھ کو طعام کے ساتھ ملایا تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ تغذی کے اندر اصل طعام ہے اور دودھ جو ملایا گیا وہ اس طعام کے تابع ہو گیا تو وہ مغلوب کی طرح ہو گیا اور مغلوب کا تو کوئی اعتبار نہیں بھی جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر دودھ غالب ہو طعام کے اندر بھی اگر دودھ غالب ہے تو پھر اس صورت کے اندر حرمت آئے گی وہ پھر اس کا اعتبار کرتے ہیں اور اگر دودھ کے ساتھ دوا ملا کر بچے کو پلائی گئی تو کہتے ہیں اس میں بھی اگر دودھ غالب ہے تو پھر خرمت ثابت ہو جائے گی کیونکہ دودھ کا غالب ہونا بتلا رہا ہے کہ یہاں اصل مقصود بچے کو دودھ پہنچانا ہے اور دوا اس میں صرف تقویت دینے کے لئے شامل کی گئی ہے تاکہ اچھی طرح دودھ حضم ہو سکے تو اصل مقصود دودھ پہنچانا ہی ہے لہذا خرمت ثابت ہو جائے گی اور پھر اگر اس عورت کے دودھ کو کسی بکری کے دودھ کے ساتھ ملا کر بچے کو پلائی گیا تو اس کے اندر بھی اسی طرح مسئلہ ہوگا جیسے پانی کے اندر مسئلہ تھا اگر بکری کا دودھ غالب ہے تو پھر خرمت ثابت نہیں ہوگی اور اگر بکری کا دودھ برابر ہے اس عورت کے دودھ کے یا عورت کا دودھ غالب ہے تو پھر خرمت ثابت ہو جائے گی اور اگر دو عورتوں کا دودھ ملا کر بچے کو پلائی تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں پر بھی غالب کا اعتبار کریں گے کس کا؟ غالب کا اعتبار کریں گے جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں یہاں دونوں میں خرمت آ جائے گی چاہے ایک غالب ہو ایک مغلوب ہو لیکن پھر بھی دونوں کے اندر خرمت آ جائے گی کیونکہ کوئی چیز اپنی جنس میں مل کر وہ فنان نہیں ہوتی ختم نہیں ہوتی بلکہ وہ بڑھ جاتی ہے اور امام صاحب سے اس بارے میں دو روایتیں ہیں ایک روایت کے مطابق وہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں اور دوسری روایت کے مطابق وہ امام محمد اور امام زفر رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں اور اسی طرح اگر کسی باکرہ جو ہے باکرہ کے چھاتی میں دودھ اتر آیا اور اس نے وہ بچے کو پلا دیا تو اس صورت میں بھی حرمت ثابت ہو جائے گی اور پھر یہ مسئلہ ذکر کیا کہ اگر کسی عورت کا انتقال ہو گیا ہے اور پھر اس کے مرنے کے بعد اس کا دودھ نکالا گیا اور وہ بچے کو پلایا گیا تو کیا اس صورت میں حرمت ثابت ہو گی یا نہیں تو عند الاحناف حرمت ثابت ہو جائے گی جبکہ امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس صورت میں حرمت ثابت نہیں ہو گی وہ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ اس حرمت کے اندر اصل وہ عورت ہے جس نے دودھ پلایا ہے اصل میں جب کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پیتا ہے تو اصل میں یہ عورت اس پر حرام ہوتی ہے اور پھر اس عورت کے واسطے سے اس عورت کے اصول و فروع اور اس کے خاوند وغیرہ بھی حرام ہو جاتے ہیں تو حرمت کے اندر اصل یہ عورت ہے لیکن یہاں پر یہ عورت اب مر چکی ہے یہ تو محل حرمت ہی نہیں رہی یہاں حرمت ثابت کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں تو جب اس عورت کے اندر حرمت نہیں آئے گی تو باقیوں کے اندر بھی حرمت نہیں آئے گی اور نیز وہ اس کو قیاس کرتے ہیں حرمت مساہرت کے مسئلے پر حرمت مساہرت بھائی یہ عند الاخناہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے زنا کر لے تو اس عورت کے اصول و فروع اس مرد پر حرام ہو جاتے ہیں اور اسی طرح اس مرد کے جو اصول و فروع ہیں وہ اس عورت پر حرام ہو جاتے ہیں اور اس کو حرمت مساہرت کہتے ہیں مساہرت کا معنی سسرالی رشتہ اور حرمت کا معنی حرام ہونا تو دیکھو یہ چونکہ سسرالی رشتے بن گئے لہذا اس لیے حرام ہو گئے آپ نے پڑا تھا کہ کسی عورت سے انسان جیسے ہی نکاح کرتا ہے اس عورت کی ماں فوراً اس آدمی پر حرام ہو گئے وہ اس کی ساس بن گئے جبکہ اس عورت کی اگر کوئی بیٹی ہے تو وہ نکاح سے حرام نہیں ہوئی لیکن اگر وہ خوابند اس عورت سے صحبت کر لے گا تو پھر اس کی بیٹی بھی حرام ہو جائے گی تو منکوحہ کی ماں نکاح کرتے ہی حرام ہو جاتی ہے لیکن منکوحہ کی بیٹی صحبت کے بعد حرام ہوتی ہے اس سے پہلے حرام نہیں تو جیسے خلال وطی کی وجہ سے یہ اصول اور فروح حرام ہیں اسی طرح حرام وطی بھی کر لیا یعنی زنا کر لیا تو بھی اس عورت کے اصول اور فروح حرام ہو جائیں گے اور اگر کوئی عورت مر گئی ہے اور اس کے ساتھ کوئی شخص صحبت کر لیتا ہے تو پھر یاد رکھو عند الاحناف حرمت مساہرت ثابت نہیں ہوگی حرمت مساہرت ثابت نہیں ہوگی تو امام شافر حملہ فرماتے ہیں کہ اے احناف اگر کوئی عورت مر جائے اور اس کے ساتھ کوئی وطی کر لیتا ہے تو وہاں حرمت مساہرت نہیں آتی اے احناف آپ کے نزدیک تو یہ عورت جو مر گئی ہے اس کا دودھ جب بچے کو پلائیں تو اس سے بھی حرمت نہیں آنی چاہیے تو ہم جواب دیتے ہیں کہ نہیں یہ دونوں مسئلے ایک دوسرے سے مختلف ہیں دونوں میں حرمت کا سبب الگ الگ ہے دودھ پلانے کی وجہ سے حرمت اس لیے آتی ہے کہ وہ دودھ بچے کا جوز بن جاتا ہے اور یہ دودھ تو کس کا جوز تھا عورت کا تو عورت کا جوز بچے کا جوز بن گیا معلوم ہوا یہ بچہ عورت کا جوز ہے یہ بچہ کیا بن گیا کیونکہ اس عورت کا جوز بچے کے جسم کا حصہ بن گیا تو یہ بچہ بھی اس کے لیے جوز ہو گیا اور اپنا جوز تو انسان پر حرام ہوتا ہے اس لیے یہ بچہ بھی اب اس عورت پر حرام ہو گیا تو یہ عورت جو مر چکی ہے مرنے کے بعد اس کا دودھ نکالا گیا تو اس دودھ میں بھی گوشت اور ہڈیاں بڑھانے کی قوت موجود ہے لہذا یہ بچے کو پلائیں گے تو اس سے اس کے گوشت اور ہڈیاں بنیں گی لہذا دیکھو یہاں جوزیت والا شبہ موجود ہے جوز ہونے کا شبہ موجود ہے اس لیے یہاں حرمت آ جائے گی لیکن حرمت مساہرت والے مسئلے میں وہ جو حرمت کا سبب ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی عورت سے صحبت کرتا ہے تو اس کی وجہ سے آگے اولاد پیدا ہوتی ہے اور اولاد خاون کا بھی جوز اور بیوی کا بھی جوز تو اس اولاد کے اندر آ کر میاں بیوی کے جوز اکٹھے ہو گئے یعنی میاں بیوی ہی ایک دوسرے کا جوز بن گئے میاں بیوی ایک دوسرے کا جوز بن گئے تو وہاں پر اس لیے حرمت آتی ہے بھئی وہاں پر اس لیے حرمت آتی ہے کہ یہ جو وطی ہوتی ہے یہ اولاد تک پہنچانے والی ہے اور اولاد میں آ کر میاں بیوی ایک دوسرے کا جوز بن جاتے ہیں لیکن یہاں پر تو یہ عورت مر چکی ہے بھئی اس سے تو آگے اولاد ہونے کا کوئی احتمال ہی نہیں تو یہ جو مردہ عورت کے ساتھ وطی کی ہے معلوم ہوا یہ اولاد تک پہنچانے والی نہیں جب یہ اولاد تک پہنچانے والی نہیں ہے تو یہاں پر میاں بیوی کے ایک دوسرے کے جوز بننے کا شبہ بھی نہیں لہذا اس لیے یہاں حرمت نہیں آتی بھئی پھر صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا کہ اگر کسی بچے کا حقنہ کروایا جائے عورت کے دودھ کے ساتھ میں نے بتلایا حقنہ اسے کہتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو پہانے کے راستے سے اس کے بدن میں دوا داخل کی جاتی ہے اس کو حقنہ کہتے ہیں تو اگر کسی بچے کو حقنہ کروایا گیا عورت کے دودھ کے ساتھ تو کیا اس سے حرمت ثابت ہوگی یا نہیں تو امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں اس سے بھی حرمت ثابت ہو جائے گی وہ اس کو قیاس کرتے ہیں روزے پر روزے کے اندر جب حقنہ کروایا جائے تو اس صورت میں روزہ فاسد ہو جاتا ہے تو یہاں پر بھی دودھ کے ساتھ جب حقنہ کروایا جائے گا تو حرمت ثابت ہو جائے گی جبکہ ظاہرے روایت کے مطابق حقنہ کروانے سے حرمت ثابت نہیں ہوگی اور دونوں میں فرق ہے روزے کے مسئلے میں روزہ اس لیے فاسد ہوا کیونکہ اس حقنے سے بدن کو فائدہ ہوا ہے بدن کی اصلاح ہوئی ہے اور بدن میں کوئی ایسی چیز داخل ہو جس سے بدن کی اصلاح ہو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے لہذا وہاں تو روزہ فاسد ہوا لیکن یہاں پر بدن کے اندر دودھ پہنچنے سے بدن کو غزہ حاصل نہیں ہوئی اس لیے کیونکہ غزہ وہ چیز بنتی ہے جو اوپر سے بدن میں داخل ہو تو یہاں پر تو ایسا نہیں ہے لہذا اس لیے حقنے کی صورت میں حرمت ثابت نہیں ہوگی اور پھر آپ کو یہ بھی بتلایا کہ اگر کسی مرد کی چھاتی میں دودھ اتر آیا اور اس نے وہ کسی بچے کو پیلایا تو اس سے حرمت ثابت نہیں ہوگی اس لیے کیونکہ یہ دیکھنے میں دودھ جیسا ہے یہ حقیقت میں دودھ ہے ہی نہیں کیونکہ دودھ تو اسی کے چھاتی میں اترتا ہے جس سے ولادت کا تصور کیا جا سکے جو اولاد کو جنم دے سکے اور وہ تو عورت ہے بھئی اور اسی طرح یہ بھی مسئلہ بیان کیا کہ اگر دو بچے کسی ایک بکری یا گائے وغیرہ کا دودھ پی لیں تو اس سے حرمت ثابت نہیں ہوگی اس لیے کیونکہ انسان اور جانور میں کوئی جزیت نہیں ہے بکری کا دودھ پینے سے کوئی بچہ اس کا جز نہیں بنے گا انسان اور حیوان میں جزیت کا تعلق نہیں ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ سَغِيرَةً وَكَبِيرَةً فَأَرْضَعَتِ الْكَبِيرَةُ السَّغِيرَةً حَرُمَتَا عَلَى الزَّوَجِ صورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص نے ایک کبیرہ سے بھی نکاح کیا ہے اور ایک صغیرہ سے بھی نکاح کر لیا اور وہ صغیرہ جو ہے اس کی عمر دو سال سے کم ہے اس کی عمر دو سال سے کم ہے تو اب یہ دونوں اس کی بیویاں ہیں صغیرہ اور کبیرہ اب اس کبیرہ نے اس صغیرہ کو دودھ پلا دیا تو فقہہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں یہ دونوں عورتیں اس شخص پر حرام ہو گئیں دودھ پلانے والی بیوی وہ بھی حرام ہو گئی اور وہ صغیرہ بیوی جس نے دودھ پیا وہ بھی حرام ہو گئی توجہ ہے وجہ یہ کہ یہ دونوں بیویاں آپس میں رضاعی ماں بیٹی بن گئیں رضاعی ماں بیٹی بن گئیں تو یہ شخص اپنے نکاح میں ماں بیٹی کو جمع کرنے والا بن گیا اور جیسے نسبی ماں بیٹی کو نکاح میں جمع کرنا ممنوع ہے اسی طرح رضاعی ماں بیٹی کو بھی نکاح میں جمع کرنا ممنوع ہے تو لہذا دونوں حرام ہو جائیں گی بھئی قرآن میں جہاں اللہ تعالیٰ ان عورتوں کا ذکر فرماتے ہیں جن سے نکاح حرام ہے تو وہاں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی تم پر حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو جمع کرو معلوم ہے دو بہنیں بیق وقت ایک شخص کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی اور فقہہ فرماتے ہیں کہ یہ صرف بہنوں کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ وہ دو عورتیں جن میں محرمیت والا رشتہ ہو ان دونوں کو ایک شخص نکاح میں جمع نہیں کر سکتا وجہ یہ کہ یہ جو محرم ہیں یہ قریبی رشتہ دار ہیں ان میں محبت والا رشتہ ہوتا ہے لیکن جب ایک شخص کے نکاح میں جمع ہوں گی تو یہ آپس میں سوکنیں بن جائیں گی اور سوکنوں میں طبعاً ایک دوسرے سے نفرت ہوتی ہے لہذا اب وہ جو محبت والا رشتہ تھا وہ ختم ہو جائے گا اور نفرت آ جائے گی تو اس لئے شریعت نے منع کر دیا لہذا وہ دو عورتیں جن میں محرمیت والا رشتہ ہو ان دونوں کو ایک شخص بیق وقت اپنے نکاح میں جمع نہیں کر سکتا مثلاً ماں اور بیٹی ہے ماں اور بیٹی کیا ہیں؟ محرم ہیں تو ایک شخص دونوں کو نکاح میں جمع نہیں کر سکتا اسی طرح پھوپھی اور بھتیجی کو کوئی شخص ہی کٹھا نہیں کر سکتا نکاح میں یا اسی طرح خالہ اور بھانجی کو کوئی شخص نکاح میں جمع نہیں کر سکتا بات سمجھ میں آگئی اور نیز کبیرہ نے صغیرہ کو دودھ پلایا تو کبیرہ اس کی ماں بن گئی ماں بن گئی اب ذرا صغیرہ کی طرف سے دیکھیں یہ صغیرہ اس آدمی کی بیوی ہے اور یہ کبیرہ اس کی کیا بن گئی ماں یعنی وہ اس آدمی کی ساس بن گئی یہ خوابند کی کبیرہ جو ہے خوابند کی ساس بن گئی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ساس انسان پر ہمیشہ کے لئے حرام ہوتی ہے لہذا یہ کبیرہ ہمیشہ کے لئے اس خوابند پر حرام ہو گئی اب ذرا کبیرہ کی طرف سے دیکھیں یہ کبیرہ اس آدمی کی بیوی ہے اور صغیرہ کو دودھ پلایا تو صغیرہ اس کی بیٹی بن گئی صغیرہ اس کی بیٹی بن گئی گویا یہ خوابند کی ربیبہ بن گئی اپنی بیوی کی بیٹی اپنی بیوی کی بیٹی جو اس خوابند سے نہ ہو وہ اس کی ربیبہ کہلاتی ہے تو یہ صغیرہ بھی کیا بن گئی ربیبہ بن گئی اور ربیبہ جو ہے وہ تو انسان پر تب حرام ہوتی ہے وہ تو انسان پر تب حرام ہوتی ہے جب اس کی ماں کے ساتھ خوابند صحبت کر لے تو لہذا فقہہ فرماتے ہیں کہ یہاں اس نے ماں اور بیٹی کو جمع کر لیا نکاح میں اور جیسے نسبی ماں بیٹی کو نکاح میں جمع کرنا حرام تو رضاعی باں بیٹی کو بھی نکاح میں جمع کرنا حرام لہذا دونوں سے نکاح ٹوڑ گیا لیکن کبیرہ وہ ساس ہو گئی تھی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حرام ہو گئی اب دوبارہ اسے نکاح نہیں کر سکتا یہ آدمی اور جبکہ صغیرہ جو ہے وہ اس کی ربیبہ بن گئی تھی وہ کیا بن گئی ہے ربیبہ اور ربیبہ کب حرام ہوتی ہے جب اس کی ماں سے صحبت کر لے تو اگر یہ آدمی اس کبیرہ سے صحبت کر چکا ہے پھر تو صغیرہ بھی ہمیشہ کے لئے حرام ہو گئی اب اس سے بھی دوبارہ نکاح نہیں کر سکتا لیکن اگر اس نے اب اس قبیرہ سے صحبت نہیں کی تھی اس آدمی نے تو پھر صغیرہ سے دوبارہ نکاح حرام نہیں اس وقت تو نکاح فسخ ہو گیا لیکن آدمی دوبارہ صغیرہ سے نکاح کر سکتا ہے جبکہ اس نے قبیرہ سے بھی صحبت نہ کی ہو مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا تو کہتے ہیں وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ صَغِیرَةً وَقَبِیرَةً اور جب کسی آدمی نے نکاح کر لیا ایک صغیرہ اور ایک قبیرہ سے فَأَرْضَعَتِ الْكَبِیرَةُ الصَّغِیرَةً تو دودھ پلایا قبیرہ نے صغیرہ کو حرمتا علی الزوجی تو یہ دونوں حرام ہو جائیں گی خوابند پر لِأَنَّهُ يَصِيرُ جَامِعًا بَيْنَ الْأُمِّي وَالْبِنتِ رَزَاعًا اس لیے کیونکہ وہ شخص رزاعی ما بیٹی کو جمع کرنے والا ہو گیا لِأَنَّهُ يَصِيرُ جَامِعًا بَيْنَ الْأُمِّي وَالْبِنتِ رَزَاعًا اس لیے کیونکہ وہ شخص رزاعی ما بیٹی کو جمع کرنے والا ہو گیا وَذَلِكَ حَرَامٌ اور رزاعی ما بیٹی کو جمع کرنا تو حرام ہے کل جمع بینہما نصباً جیسے کہ نصبی ما بیٹی کو جمع کرنا حرام ہے سُمَّ اِلَّمْ يَدْخُلْ بِالْقَبِيرَةِ فَلَا مَهْرَ لَحَا اب جدائی تو آگئی جدائی آگئی آپ دیکھیں گے خاون نے قبیرہ سے صحبت کی تھی یا کب صحبت نہیں کی تھی اگر صحبت کر چکا ہے قبیرہ سے پھر تو مہر پہلے سے ہی پکا ہو چکا ہے آپ بے شک یہ جدائی کا سبب قبیرہ بنی ہے اس کے دودھ پلانے کی وجہ سے یہ نکاح ٹوٹے ہیں لیکن مہر تو پہلے ہی کا پکا ہو چکا ہے صحبت کی وجہ سے لہذا پورا مہر ملے گا قبیرہ کو لیکن اگر خاون نے صحبت نہیں کی تھی ابھی قبیرہ سے اور اس نے دودھ پلا دیا صغیرہ کو تو اب اس صورت میں نصف مہر ملتا ہے لیکن آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر عورت جدائی کا سبب بن جائے صحبت سے پہلے تو نصف مہر بھی اس کو نہیں ملتا جیسے عورت کو مرتدہ ہو جائے صحبت سے پہلے تو اس کو نصف مہر بھی نہیں ملتا یا کوئی عورت متابعت کر لے یعنی خاون کے بیٹے سے غلط تعلق قائم کر لے خاون کے بیٹے سے غلط تعلق قائم کر لیا تو لہذا یہ عورت بھی خاون پر ہمیشہ کیلئے حرام ہو گئی اور یہ جدائی کا سبب اس عورت کی طرف سے آیا ہے لہذا اگر صحبت کر چکا تھا اس سے پھر تو پورا مہر ہی دینا پڑے گا کیونکہ صحبت سے مہر پکہ ہو جاتا ہے لیکن اگر یہ متابعت کرنے والی عورت سے اس نے صحبت نہیں کی تھی تو پھر یہ صورت میں نصف مہر ملتا ہے لیکن یہ تو عورت جہاں جدائی کا سبب بنی ہے اس کی وجہ سے جدائی آئی ہے لہذا اس کو نصف مہر بھی نہیں ملے گا تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے یہاں پر یہ جو کبیرہ ہے اگر اس کے ساتھ صحبت کر چکا تھا خاون پھر تو پورا مہر ملے گا لیکن اگر صحبت نہیں کی تو پھر اس کو نصف مہر بھی نہیں ملے گا کیونکہ یہ جدائی کا سبب بنی ہے اس کی طرف سے جدائی آئی ہے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں پھر اگر خاون نے اس کبیرہ سے صحبت نہیں کی تو پھر اس کے لئے کوئی مہر نہیں ہے اس لئے کیونکہ جدائی جو ہے اس کبیرہ کی جانب سے آئی ہے اس کے ساتھ صحبت کرنے سے پہلے ہاں صغیرہ کو نصف مہر ملے گا کیونکہ صغیرہ اس کی بیوی تھی اور صحبت سے پہلے جدائی آگئی اور صحبت سے پہلے جدائی آجائے تو نصف مہر ملتا ہے تو صغیرہ کو ملے گا تو کہتے ہیں اس لئے کیونکہ یہ جدائی واقع ہوئی ہے لَا مِن جِہَتِهَا اس صغیرہ کی طرف سے نہیں یہ جدائی صغیرہ کی طرف سے واقع نہیں ہوئی وَلِرْتِزَعُ وَإِنْكَانَ فِعْلًا مِّنْهَا لَكِنَّ فِعْلَهَا غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِي اسْقَاتِ حَقِّهَا یہ سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ آپ نے کہا کہ اس جدائی میں صغیرہ کا کوئی دخل نہیں تو معتریس کہتا ہے نہیں صغیرہ کا بھی دخل ہے اس نے دودھ پیا ہے اگر وہ دودھ نہ پیتی تو جدائی بھی نہ آتی تو صغیرہ کے بھی عمل کا دخل آ گیا تو اس کا جواب دے رہے ہیں صاحبِ ہدایہ کہ بھئی صغیرہ تو نابالغہ ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا صغیرہ تو نابالغہ ہے اس کو تو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں صغیرہ جو ہے وہ تو نابالغہ ہے اور نابالغ کے فعل کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہوتا تو یہاں تو صغیرہ ہے اس کو تو سمجھ ہی نہیں ہے دو سال سے بھی کم عمر ہے اور ویسے بھی نبالغ کے فعل کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں لہذا اس کے دودھ پینے کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا لہذا اس کو نصف مہر ملے گا تو کہتے ہیں ارتضاع کا کیا معنی دودھ پینہ اگرچہ وہ اس صغیرہ کا فعل ہے لیکن اس صغیرہ کا فعل معتبر نہیں ہے اس کا حق ساقت کرنے میں اس کے فعل کی وجہ سے اس کا حق ساقت نہیں ہوگا کما اذا قتلت مورسہا جیسے یہ صغیرہ اپنے مورس کو قتل کر دے بھئی یاد رکھو آپ نے علم میراس میں پڑا ہوگا کہ اگر کوئی وارس اپنے مورس کو قتل کر دے تو اس کو مال وراست نہیں ملے گا مثلا بیٹا اپنے باپ کو قتل کر دیتا ہے تو اب بیٹا اس کا وارس نہیں بنے گا اسے کوئی مال نہیں دیا جائے گا وجہ یہ کہ دلوں میں بدگمانی آتی ہے کہ شاید وارس نے اسی وجہ سے مورس کو قتل کیا تھا تاکہ جلدی سے مجھے مال وراست مل جائے تو لہذا شریعت پھر اس وارس کو پورے طور پر ہی وراست سے محروم کر دیتی ہے اس کو وراست میں سے کوئی حصہ نہیں ملتا لیکن یاد رکھو اگر وہ جو قاتل ہے وہ جو وارس ہے وہ نبالغ ہے نبالغ بچہ ہے اس نے اپنے مورس کو قتل کر دیا ہے تو پھر اس صورت میں اس کو حصہ ملے گا بھئی معلوم ہوا نبالغ کے فیل کا شریعت نے اعتبار نہیں کیا اس نبالغ کے قتل کی وجہ سے وراست میں سے اس کا حصہ ساقط نہیں ہوا جی تو صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں وَلِرْتِزَعُ وَإِنْكَانَ فِعْلًا مِّنْهَا کہ دودھ پینا اگرچہ ایک صغیرہ کا فیل ہے لیکن نفع لہا غیر معتبرین فی اسقات حقیہا لیکن اس صغیرہ کا فیل جو ہے وہ اس کا حق ساقط کرنے میں معتبر نہیں جیسے یہ اپنے مورس کو قتل کر دے صغیرہ اپنے مورس کو قتل کر دے تو بھی اس کا حق ساقط نہیں ہوگا اسے وراست میں پورا پورا حصہ ملے گا تو دیکھو جیسے کہ یہ صغیرہ اپنے مورس کو قتل کر دے یہ تو صغیرہ دو سال کی ہے مثلا کوئی اور صغیرہ ہے نبالغہ ہے ابھی بالغ نہیں ہوئی لیکن اس سے پہلے اس نے کیا کر دیا اپنے مورس کو قتل کر دیا تو وہ اس کا حق وراست میں ساقط نہیں ہوگا آگے دیکھئے وَيَرْجِعُ بِهِ الزَّوْجُ عَلَى الْقَبِيرَةِ اِنْ كَانَتْ تَعَمَّدَتْ بِهِ الْفَسَادَ وَإِلَّمْ تَتَعَمَّدْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا وَإِنْ عَلِمَتْ بِأَنَّ صَغِیرَةَ مْرَأَتُوهُ تو آپ نے مسئلہ پڑھ لیا کہ کبیرہ سے اگر صحبت نہیں کی تو اسے تو کوئی مہر نہیں ملے گا لیکن صغیرہ کو نصف مہر ملے گا اور یہ نصف مہر جو خابند پر آیا ہے یہ کبیرہ کی وجہ سے آیا ہے کبیرہ دودھ نہ پلاتی تو خابند کو یہ نصف مہر بھی ادا نہ کرنا پڑتا توجہ ہے تو یہ نصف مہر جو ہے خابند پر کبیرہ کی وجہ سے آیا ہے تو خابند کیا اس نصف مہر کا زمان کبیرہ سے وصول کرے گا کیا وہ صغیرہ کو ادایگی کرنے کے بعد پھر کبیرہ پر رجوع کرے گا اسے یہ نصف مہر وصول کرے گا کہ تمہاری وجہ سے میرا یہ نقصان ہوا ہے لہذا تم مجھے یہ نصف مہر ادا کرو تو ہمارے فقہہ فرماتے ہیں یاد رکھو اس میں ذابطہ یاد رکھیں ایک ہوتا ہے مباشر اور ایک ہوتا ہے مسبب مباشر کا معنی ہے کوئی فیل سر انجام دینے والا اور مسبب کا معنی ہے جو فیل کا سبب بنا ہے فیل سر انجام نہیں دیا اس نے وہ ایک فیل کا سبب بنا ہے تو مباشر کسے کہتے ہیں سر انجام دینے والا اور مسبب جو سبب بنتا ہے تو مباشر اور ہوتا ہے مسبب اور ہوتا ہے اور تعدی کا معنی بھی سمجھ لیں تعدی کا معنی ہے کسی کے ساتھ زیادتی کرنا کسی کے ساتھ ظلم کرنا یہ کیا ہے تعدی ہے بھئی توجہ ہے آپ یاد رکھو یاد رکھو ضابطہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کی کوئی چیز تلف کر دے کوئی چیز آپ کی ضائع کر دے تو اگر وہ مباشر تھا تو پھر اس میں زمان آئے گا اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس نے نقصان کا ارادہ کیا تھا یا نقصان کا ارادہ نہیں کیا تھا مباشر کے اندر تعدی اور غیر تعدی کو نہیں دیکھا جائے گا کہ اس نے زیادتی کی ہے یا زیادتی نہیں کی مثلا دیکھو ایک آدمی کی گاڑی کھڑی ہے اور دوسرا آدمی گاڑی چلاتا ہوا آیا اور اس نے سیدھی اس کی گاڑی میں اپنی گاڑی مار دی آپ دیکھو یہ جو شخص ہے اس نے دوسرے کی گاڑی تباہ کر دی اور یہ جو گاڑی چلانے والا ہے یہ جو اس نے گاڑی کو نقصان پہنچایا ہے وہ اس کا مباشر ہے وہ کیا ہے یہ نقصان اس آدمی نے کیا ہے یہ نقصان والا فعل اس نے خود سر انجام دیا ہے تو یہ کیا ہوا مباشر تو جو شخص کسی کو نقصان پہنچا ہے اور وہ مباشر ہے وہ اس نقصان کو سر انجام دینے والا ہے یہ کام اس نے خود کیا ہے تو پھر اس وہاں یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کا ارادہ تعدی کا تھا یا ارادہ تعدی کا نہیں تھا بس اس نے نقصان پہنچایا ہے تو اب یہ نقصان اس کو بھرنا پڑے گا لہذا اس سے یہ نقصان وصول کیا جائے گا لیکن اگر ایک شخص کے فعل سے کسی کو نقصان پہنچے لیکن وہ اس فعل کو سر انجام دینے والا نہیں بلکہ صرف مسبب ہے وہ صرف سبب بنا ہے تو پھر دیکھیں گے کہ اس کا تعدی کا ارادہ تھا یا تعدی کا ارادہ نہیں اگر اس کا تعدی کا ہی ارادہ تھا تو پھر اس صورت میں اس پر زمان آئے گا اور اگر تعدی کا ارادہ نہیں تھا تو پھر اس صورت میں اس پر زمان نہیں آئے گا مثلا ایک شخص کے پاس پنجرے میں ایک قیمتی پرندہ موجود ہے دوسرا شخص آیا اور اس نے پنجرے کا دروازہ کھولا اور وہ پرندہ اڑ گیا اب دیکھو یہ شخص جو ہے یہ مباشر نہیں ہے اس نے کوئی پرندے کو نکال کر نہیں اڑایا اس نے صرف پنجرے کا دروازہ کھولا ہے یہ سبب بنا ہے پرندے کے اڑنے کا تو یہ شخص یہ جو پنجرے کا دروازہ کھولنے والا ہے یہ مسبب ہے اس نقصان کا مباشر نہیں مباشر کب ہوتا اگر خود اپنے ہاتھ سے پرندہ نکال کر اس کو باہر ہوا میں اڑا دیتا لیکن یہاں تو یہ صرف مسبب ہے پنجرے کا دروازہ تو ویسے بھی کھولا جاتا ہے ضرورت وغیرہ کی وجہ سے کوئی چیز پنجرے میں رکھنی ہے کوئی چیز نکالنی ہے تو پنجرے کا دروازہ کھولنا یہ سبب بنا اس پرندے کے اڑنے کا لہذا یہ پنجرے کا دروازہ کھولنے والا شخص مسبب ہے اور مسبب پر زمان آئے گا کہ نہیں میں نے ذابطہ بتلا دیا کہ اس کے اندر تعادی کو دیکھا جائے گا یعنی اگر اس کا ارادہ نقصان کا تھا تو پھر تو اس پر زمان آئے گا اگر اس کا ارادہ نقصان کا نہیں تھا تو پھر اس پر زمان نہیں آئے گا اگر اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں دروازہ کھولوں تاکہ یہ پرندہ اڑ جائے تو پھر اس پر زمان آئے گا اور اگر اس کا یہ ارادہ نہیں تھا وہ تو پنجرے میں پانی رکھنا چاہ رہا تھا اور اس دوران پر اندہ اڑ گیا معلوم ہے اس کا تعدی کا ارادہ نہیں تھا لہذا اس پر زمان نہیں آئے گا تو جو مباشر ہوتا ہے اس کے ارادے کو نہیں دیکھا جاتا کہ نقصان کا ارادہ اس نے کیا تھا یا نہیں کیا اس نے نقصان تو پہنچایا ہے لہذا اس پر تو ہر حال میں زمان آئے گا لیکن مسبب پر زمان کب آئے گا جب اس نے نقصان کا ارادہ کیا ہو یا اسی طرح دوسری مثال لے لیں ایک شخص ہے اس نے استبل کا دروازہ کھول دیا اور ایک گھوڑا نکل کر بھاگ گیا گھوڑا نکل کر بھاگ گیا اور جنگل میں غائب ہو گیا تو اب دیکھو اس شخص کی وجہ سے مالک کا نقصان ہو گیا ایک گھوڑا اس کے ہاتھ سے نکل گیا تو کیا اس پر زمان آئے گا یا نہیں تو علماء فقہہ فرماتے ہیں کہ جو دروازہ کھولنے والا ہے یہ مسبب ہے مباشر نہیں اس نے کوئی گھوڑے کو نکال کر نہیں بھگایا اس نے تو صرف استبل کا دروازہ کھولا ہے اور استبل کا دروازہ تو ویسے بھی کبھی کھولا جاتا ہے کوئی چیز استبل کے گھوڑے کے لیے چارہ یا پانی وغیرہ کا انتظام کرنا ہے تو استبل کا دروازہ کھولنا پڑتا ہے تو لہذا یہ شخص مسبب ہے مباشر نہیں جب مسبب ہے تو پھر اس کے اندر اس کے ارادے کو دیکھا جائے گا اگر اس نے نقصان کا ارادہ کیا تھا تو پھر یعنی اس نے تعدی کی ہے زیادتی اور ظلم کیا ہے تو پھر اس صورت میں اس پر زمان آئے گا اور اگر اس کا نقصان کا ارادہ نہیں تھا تو پھر تعدی نہیں پائی گئی لہذا لہذا زمان نہیں آئے گا اسی طرح ایک غلام ہے وہ بھاگ جاتا ہے تو بھگوڑا غلام ہے اور یاد رکھو یہ جو بھاگنا ہے یہ غلام میں عیب شمار ہوتا ہے تو ایک شخص کا ایک بھگوڑا غلام ہے اس کو کسی طرح پکڑ کر لے آئے اب اس شخص نے اس کو باندھا ہوا ہے زنجیر کے ساتھ باندھا ہوا ہے کام وغیرہ تو کرے لیکن بھاگ نہ سکے اب دوسرا شخص آیا اس نے اس کی زنجیر کھول دی اور یہ غلام پھر بھاگ گیا تو اس صورت میں بھی فقہہ فرماتے ہیں کہ یہ مسبب ہے مباشر نہیں زنجیر تو ویسے بھی کبھی کھول دی جاتی ہے کسی ضرورت وغیرہ کی وجہ سے تو یہ تو صرف مسبب ہے غلام تو اپنی مرضی سے بھاگا ہے بھئی لہذا اب یہاں یہ دیکھیں گے یہ زنجیر کھولنے والے نے نقصان کا ارادہ کیا تھا یا نقصان کا ارادہ نہیں کیا اگر اس نے نقصان کا ارادہ کیا ہے تو تعدی پائی گئی زیادتی پائی گئی لہذا اب اس پر زمان آئے گا اور اگر اس کا نقصان کا ارادہ نہیں تھا تو تعدی نہیں پائی گئی لہذا اس پر زمان بھی نہیں آئے گا تو حاصل کلام کیا کہ مباشر جو ہے وہ اس پر زمان آتا ہے اس میں تعدی اور غیر تعدی کو نہیں دیکھا جاتا جس نے آپ کو نقصان پہنچایا ہے براہ راست ایک فیل کیا ہے بصر گاڑی آپ کی گاڑی میں لا کر مار دی اور آپ کا نقصان ہو گیا تو یہ شخص مباشر ہے تو پھر اس پر زمان آئے گا اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تعدی ہے یا تعدی نہیں یعنی اس کا ارادہ تھا یا اس کا ارادہ نہیں تھا لیکن مسبیب کے اندر تعدی کو دیکھا جائے گا اگر تعدی ہے یعنی اس نے ارادہ کیا تھا پھر زمان آئے گا اگر تعدی نہیں یعنی اس نے نقصان کا ارادہ نہیں کیا پھر اس پر زمان بھی نہیں آئے گا تو یہاں پر بھی کبیرہ نے صغیرہ کو دودھ پیلایا ہے تو فقہہ فرماتے ہیں کہ یہ کبیرہ مسبیب ہے مباشر نہیں یہ جو نکاح دونوں کے فاسد ہو گئے تو یہ کبیرہ کے لئے مسبیب ہے مباشر نہیں ہے اور جب مسبیب ہے تو پھر اس کے اندر دیکھا جائے گا کہ اس نے فساد کا ارادہ کیا تھا یا نہیں اگر اس نے فساد کا ارادہ کیا تھا پھر اس پر زمان آئے گا یعنی جو یہ جو صغیرہ کو نصف مہر دینا پڑا یہ جو خاوند کو صغیرہ کو نصف مہر دینا پڑا یہ نصف مہر پھر اس سے وصول کیا جائے گا اس کبیرہ سے اگر اس نے تعدی کا ارادہ کیا تھا تو اگر اس نے تعدی کا ارادہ کیا تھا مثلا مثلاً اس قبیرہ کو بھی پتا ہے کہ یہ صغیرہ اس کی بیوی ہے اور نہیں اس قبیرہ کو مسئلے کا بھی پتا تھا مثلاً اس نے ہدایہ پڑھی ہوئی ہے اس کو پتا تھا کہ اگر میں صغیرہ کو دودھ پلاؤں گی تو دونوں کا نکاح فاسد ہو جائے گا دونوں کا نکاح فاسد ہو جائے گا تو اس نے جان بوچھ کر اس صغیرہ کو دودھ پلایا کہ تم میرے اوپر سوکن کو لے کر آتے ہو اس نے صغیرہ کو دودھ پلایا تاکہ دونوں ہی نکاح فاسد ہو جائیں تو جو ہے معلوم ہو اس نے تعادی کا ارادہ کیا ہے پھر تو یہ نصف مہر اس قبیرہ سے وصول کیا جائے گا اور اگر قبیرہ نے نقصان کا ارادہ نہیں کیا مثلا اس کو نکاح کا پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ صغیرہ اس کی منکوحہ ہے اور یہ صغیرہ بھوک وغیرہ کی وجہ سے بہت زیادہ رو رہی تھی تو اس نے دودھ پلا دیا تو اب اس کو تو نکاح کا ہی پتہ نہیں تھا تو یہ کیسے فساد کا ارادہ کر سکتی ہے بھئی یا دوسری صورت یہ ہے اس کو قبیرہ کو یہ تو پتہ ہے کہ یہ صغیرہ اس آدمی کی بیوی ہے اس کے ساتھ بھی اس نے نکاح کر لیا ہے لیکن اس کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا کہ دودھ پلانے سے یہ ہم دونوں کا نکاح فاسد ہو جائے گا تو اس صورت میں بھی تعادی نہیں پائی جائے گی اگر اسے نکاح کا پتہ نہیں ہے اور دودھ پلایا پھر بھی تعادی نہیں اور اگر اسے مسئلے کا پتہ نہیں اور دودھ پلایا ہے پھر بھی تعدی نہیں کیونکہ تعدی تب ہی ہو سکتی ہے جب قبیرہ کو نکاح کا بھی پتہ ہو اور قبیرہ کو یہ بھی پتہ ہو کہ دودھ پلانے سے نکاح فاسد ہو جائے گا پھر اس کے بعد اگر اس نے جان بوجھ کر فساد کی نیت سے دودھ پلایا ہے پھر نکاح فاسد ہوگا اور اگر اس کو نکاح کا بھی پتہ ہے اور اس کو مسئلے کا بھی پتہ ہے لیکن صغیرہ کی ہلاکت کے خوف سے اس نے اس کو دودھ پلا دیا صغیرہ کو کوئی دودھ پلانے والی عورت نہیں ہے اور اب اس کی ہلاکت کا خطرہ ہے تو مجبور ہو کر اس قبیرہ نے اس کو دودھ پلا دیا تو پھر اس صورت میں بھی اس کی طرف سے کوئی زیادتی اور تعدی نہیں پائی گئے کیونکہ یہ تو شریعت کا حکم ہے کہ دوسروں کی جان بچائی جائے بھئی یہ تو شریعت کا حکم ہے شریعت نے ہمیں دوسروں کی جان بچانے کا حکم دیا ہے تو اگر اس کو نکاح کا بھی پتا ہے اس کو مسئلے کا بھی پتا ہے لیکن صغیرہ کی ہلاکت کے خوف سے اس نے دودھ پلایا ہے تو اس صورت کے اندر بھی کوئی تعادی نہیں پائی گئی بات سمجھ میں آگئی مسئلہ سمجھ میں آگیا تو یہ ظاہرے روایت میں مباشر اور مسبب میں فرق کیا جائے گا جبکہ امام محمد رحم اللہ سے ایک روایت ہے کہ مباشر اور مسبب میں فرق نہیں کیا جائے گا ان کے نزدیک دونوں برابر ہیں وہ مباشر اور مسبب میں کوئی فرق نہیں کرتے وہ فرماتے ہیں جیسے مباشر پر ہر صورت میں زمان آئے گا اسی طرح مسبب پر بھی ہر صورت میں زمان آئے گا چاہے اس نے ارادہ کیا ہو نقصان کا چاہے نہ کیا ہو لہذا ان کے نزدیک کبیرہ کو یہ زمان دینا پڑے گا یعنی یہ نصف مہر جو خاوند نے صغیرہ کو ادا کیا ہے یہ کبیرہ کو اب ادا کرنا پڑے گا خاوند اس پر رجوع کر سکتا ہے دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَيَرْجِعُ بِهِ الزَّوْجُ عَلَى الْقَبِیرَتِ اور یہ جو صغیرہ کو نصف مہر خاوند نے دیا تھا اس نصف مہر کے ساتھ خاوند رجوع کرے گا عَلَى الْقَبِیرَتِ کبیرہ پر اِنْ کَانَتْ تَعَمَّدَتْ بِهِ الْفَسَادَ اگر اس کبیرہ نے اس دودھ پلانے کے ذریعے فساد کا ارادہ کیا تھا وَإِنْ لَمْ تَتَعَمَّدْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا اور اگر کبیرہ نے فساد کا ارادہ نہیں کیا تو اس پر کوئی چیز نہیں ہے وَإِنْ عَلِمَتْ بِأَنَّ صَغِیرَةَ مْرَأَتُهُ اگرچہ اس کبیرہ کو یہ پتا ہو کہ صغیرہ اس آدمی کی بیوی ہے جب اس نے فساد کا ارادہ نہیں کیا تو پھر اس پر کوئی زمان نہیں ہے وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ اور امام محمد رحم اللہ سے روایت ہے کہ انہو یرجع فی الوجھین کہ خاون رجوع کرے گا دونوں صورتوں میں چاہے کبیرہ نے فساد کا ارادہ کیا ہے چاہے فساد کا ارادہ نہیں کہ دونوں صورتوں میں رجوع کرے گا کیونکہ ان کے نزدیک مسبب بھی مباشر کی طرح ہے جیسے مباشر پر ہر حال میں زمان آتا ہے اسی طرح مسبب پر بھی ہر حال میں زمان آئے گا تو کہتے ہیں وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ اَنَّهُ يَرْجِعُ فِي الوجھینِ اور امام محمد رحم اللہ سے ایک روایت یہ ہے کہ خاون رجوع کرے گا دونوں صورتوں میں یعنی چاہے کبیرہ نے فساد کا ارادہ کیا ہے چاہے فساد کا ارادہ نہیں کیا وَالصحیح الظاہِرُ الرِّوَایتِ صحیبِ ہدایہ فرماتے ہیں کہ صحیح وہ ہے جو ظاہرِ روایت ہے کہ صحیح جو ہے وہ ظاہرِ روایت جو مطن میں آگیا کہ اگر اس نے فساد کا ارادہ کیا تھا پھر اس کبیرہ پر زمان آئے گا ویسے زمان نہیں آئے گا تو کہتے ہیں وَالصحیح الظاہِرُ الرِّوَایتِ اور صحیح جو ہے وہ ظاہرِ روایت ہے لِأَنَّهَا وَإِنْ أَكَّدَتْ مَاکَانَ عَلَى شَرَفِ السُقُوتِ وَهُوَا نِصْفُ الْمَحَرِ وَذَالِكَ يَجْرِ مَجْرَ الْإِطْلَافِ لَاكِنَّهَا مُسَبِّبَتٌ فِيهِ لِأَنَّهَا وَإِنْ أَكَّدَتْ مَاکَانَ عَلَى شَرَفِ السُقُوتِ اس لیے کیونکہ اس لیے کیونکہ کبیرہ جو ہے وَإِنْ أَكَّدَتْ اگرچہ اس نے پکا کر دیا ہے مَاکَانَ عَلَى شَرَفِ السُقُوتِ اس چیز کو یعنی اس نصف مہر کو جو سقوط کے قریب تھا شرف کا معنی قریب ہونا بھئی دیکھو خاون کو نصف مہر ادا کرنا پڑا صغیرہ کو لیکن یہ جو صغیرہ کے لیے خاون پر نصف مہر واجب ہوا اور خاون کو ادا کرنا پڑا یہ بھی خاون پر کوئی لازم ابھی نہیں ہوا تھا اس کے بھی ساقت ہونے کا احتمال تھا کس طرح کہ مثلاً صغیرہ بڑی ہو گئی اور پھر بڑے ہو کر یہ مرتد ہو گئی تو دیکھو جب عورت مرتد ہو جائے صحبت سے پہلے تو اس کو نصف مہربی نہیں ملتا تو دیکھو یہ صغیرہ کے ارتداد کی صورت میں یہ نصف مہربی خاون سے ساقت ہو سکتا تھا یا یہ صغیرہ بڑی ہوئی اور بڑی ہونے کے بعد اس نے خاون کے بیٹے کے ساتھ غلط تعلق قائم کر لیا تو یہ جو متعوعت ہے خاون کے بیٹے کا ساتھ دیا تو اس متعوعت کی صورت میں بھی دیکھو صحبت سے پہلے جدائی آ جائے تو عورت کو عورت کو نصف مہر نہیں ملتا کیونکہ جدائی اس کی طرف سے آئی ہے تو معلوم ہوا یہ جو خاون کو نصف مہر دینا پڑا صغیرہ کو یہ نصف مہر بھی خاون پر کوئی پکا نہیں تھا یہ بھی ساقت ہو سکتا تھا لیکن اس کبیرہ نے جب دودھ پلا دیا نکاح فاسد ہوئے اب نصف مہر پکا ہو گیا اب خاون کو آدھا کرنا پڑا اگر کبیرہ دودھ نہ پلاتی تو یہ نصف مہر بھی ساقت ہو سکتا تھا احتمال تو تھا ابھی تک پکا نہیں تھا توجہ ہے تو لہٰذا وہ مال جو ایک آدمی پر ابھی واجب نہیں ہوا جو ساقت ہونے کے قریب ہو اگر کوئی شخص اس مال کو پکا کر دے تو اس کو بھی اطلاف ہی شمار کیا جاتا ہے گویا اس کبیرہ نے خاون کا نصف مہر کیا کر دیا نصف مہر کے برابر مال ضائع کر دیا خاون پر تو یہ نصف مہر لازمیہ بھی نہیں ہوا تھا یہ بھی ساقت ہونے کا احتمال رکھتا تھا ہو سکتا ہے یہ صغیرہ بڑی ہو کر مرتد ہو جاتی یا متاوعد کر لیتی تو خاون سے یہ نصف مہر ساقت ہو جاتا تو یہ نصف مہر خاون پر پکا نہیں تھا لیکن اس کبیرہ نے کیا کر دیا اس نصف مہر کو پکا کر دیا تو اس کو بھی اطلاف ہی شمار کیا جائے گا کہ گویا اس نے خاون کا اتنا مال حلا کر دیا ضائع کر دیا لہذا اس صورت میں اس پر زمان آئے گا تو لہذا ایسا مال جو ساقت ہونے کے قریب ہو اس کو اگر کوئی پکا کر دے تو اس کو بھی اطلاف شمار کیا جاتا ہے یہ فقہ کا ذابطہ ہے کیا ذابطہ ہے کہ ایسا مال جو ساقت ہونے کے قریب ہو اس کو اگر کوئی شخص پکا کر دے تو اس کو بھی کیا شمار کرتے ہیں اطلاب شمار کرتے ہیں کہ گویا اس شخص نے دوسرے کا نقصان کر دیا ورنہ یہ مال تو کوئی ابھی پکا نہیں تھا تو دیکھئے بھئی کہتے ہیں لئن نہا اس لئے کیونکہ کبیرہ جو ہے وَإِنْ أَكَّدَتْ اگرچہ اس نے پکا کر دیا ہے مَا كَانَ عَلَى شَرَفِ السُقُوتِ اس چیز کو جو ساقت ہونے کے قریب تھی کبیرہ نے اگرچہ اس چیز کو پکا کر دیا ہے جو ساقت ہونے کے قریب تھی بھئی وہ کیا چیز تھی کہتے ہیں وہ نصف المہری اور وہ نصف مہر ہے یہ نصف مہر بھی ابھی خاون پر پکا نہیں تھا اس کے بھی ساقت ہونے کا احتمال تھا تو وَذَلِكَ يَجْرِ مَجْرَ الْإِطَلَافِ اور یہ پکا کرنا یہ بھی اطلاف ہی کے قائم مقام ہے اس کو بھی اطلاف اور احلاق ہی شمار کیا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے بھی زمان آتا ہے اس کی وجہ سے بھی زمان آتا ہے لَاكِنَّهَ مُصَبِّبَةٌ فِيهِ لیکن یہ قبیرہ اس کے اندر مصبیبہ ہے مباشرہ نہیں اگر مباشرہ ہوتی تو پھر اس صورت میں اس پر زمان آنا تھا لیکن یہ کیا ہے مصبیبہ ہے اب مصبیبہ کس طرح ہے آپ کو بتائیں گے کہ دیکھو اس قبیرہ نے دودھ پلایا ہے اور اس دودھ پلانے سے نکاح فاسد ہوا لیکن یہ دودھ پلانا تو فساد کے لیے وضع نہیں ہے یہ بچوں کو دودھ کس لیے پلائے جاتا ہے فساد نکاح کے لیے پلائے جاتا ہے یا ان کی پرورش کے لیے ان کی پرورش کے لیے دودھ پلائے جاتا ہے تو دودھ پلانے کا جو فیل قبیرہ نے کیا ہے وہ تو فساد نکاح کے لیے وضع نہیں وہ تو اس کے لیے مقرر نہیں ہے بلکہ وہ تو بچوں کی پرورش کے لیے ہوتا ہے لہذا دودھ پلا کر اس نے کوئی زیادتی نہیں کی دودھ پلا کر اس نے کوئی زیادتی نہیں کی کیونکہ دودھ پلانا یہ تو فساد نکاح کے لیے وضع نہیں تو یہ تو اتفاقاً یہاں پر ایسا ہوا کہ ایک صغیرہ اس آدمی کی بیوی تھی اس لیے فساد نکاح آ گیا اگر یہ اس کی بیوی نہ ہوتی یہ صغیرہ تو فساد نکاح بھی نہ آتا اور نیس اس قبیرہ کی وجہ سے نکاح فاسد ہوا ہے لیکن فساد نکاح کو بھی زمان کا سبب قرار نہیں دیا جا سکتا کہ بھئی تم نے اس آدمی کا نکاح فاسد کیا ہے لہذا تمہیں زمان دینا پڑے گا نہیں نہیں فساد نکاح وجوب زمان کا سبب نہیں ہے اس لیے کیونکہ نکاح وہ تو ایک عقد کا نام ہے میاں بیوی کے درمیان اعجاب اور قبول کا نام ہے وہ تو صرف ایک عقد کا نام ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے نکاح کوئی قیمت والی چیز نہیں ہے لہذا نکاح کی بیعوشیرہ اور ایجارہ اور ہیبہ وغیرہ نہیں ہو سکتا بھئی اگر نکاح جو ہے یہ جو عقد نکاح ہے یہ کوئی قیمت والی چیز ہوتی تو پھر تو اس کی بیع بھی جائز ہوتی پھر اس کا ہبہ بھی جائز ہوتا پھر اس کا ایجارہ بھی جائز ہوتا خود فی ذاتی ہی نکاح وہ تو ایک عقد کا نام ہے اس عقد کی کوئی قیمت نہیں ہے بھئی وہ جو نکاح کے اندر مہار آتا ہے وہ تو عورت کے منافع کا عوض ہے بھئی خود نکاح کا عوض نہیں ہے تو نکاح کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہے اور اس قبیرہ نے نکاح فاسد کیا ہے جب نکاح فاسد کیا ہے تو اس کی وجہ سے مال نہیں آسکتا کیونکہ نکاح کی تو کوئی قیمت ہی نہیں تھی نکاح کی تو کوئی قیمت ہی نہیں تھی لہذا زمان نہیں آنا چاہیے بلکہ فساد نکاح جو ہے یہ تو مال کے ساقت ہونے کا سبب ہے فساد نکاح یہ تو کیا ہے مال کے ساقت ہونے کا سبب ہے جب نکاح فاسد ہوگا تو خوابن سے مہر ساقت ہو جانا چاہیے مثلا ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا ہے آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر نکاح کے اندر یا تو مہر مقرر کیا جائے گا یا مہر مقرر نہیں کیا جائے گا اگر مہر مقرر نہ کریں تو وہاں مہرمیسل آ جاتا ہے توجہ ہے تو کوئی شخص جب کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو وہاں اگر مہر مقرر کیا ہے وہ آ جاتا ہے اور اگر مہر مقرر نہیں کیا تو مہرمیسل آ جائے گا اور پھر اگر صحبت کر لے گا تو پھر یہی مقررہ مہر پکا ہو جائے گا وہ سارا دینا پڑے گا اور اگر مہریں مثل آیا تھا اور صحبت کر لی تو مہریں مثل پکا ہو جائے گا اب یہ سارا دینا پڑے گا لیکن اگر صحبت سے پہلے خوابن طلاق دیتا ہے تو پھر اگر مہر مقرر کیا تھا تو نصف مہر دینا پڑے گا قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں جو تم نے مقرر کیا تھا اس کا نصف جو ہے وہ عورت کا حق ہے تو صحبت سے پہلے اگر طلاق دے گا تو وہ مہریں مقررہ کا نصف دینا پڑے گا اور اگر مہر مقرر نہیں کیا تھا اور صحبت سے پہلے طلاق دیتا ہے تو وہاں متعہ آتا ہے بھئی متعہ تو طلاق بھئی تین کپڑے دینے پڑتے ہیں اب یاد رکھو صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ بھئی جب ایک شخص کا صحبت سے پہلے نکاح فاسد ہو گیا تو قیاس تو یہ تقاضہ کرتا اس آدمی پر کوئی مال نہیں آنا چاہیے کیونکہ اس نے عورت سے صحبت نہیں کی اس نے اپنے منافع وصول نہیں کیے تو جب اس آدمی کو مبدل نہیں ملا تو بدل بھی اس پر واجب نہیں ہونا چاہیے صحبت سے پہلے طلاق دے دی ہے تو اس نے منافع وصول نہیں کیا جب منافع اور مبدل وصول نہیں کیا تو اس پر بدل یعنی مہر بھی نہیں آنا چاہیے ہاں پھر بھی خاون کو یا متعا دینا پڑتا ہے اگر مہر مقرر نہیں کیا تھا یا نسٹر مہر دینا پڑتا ہے اگر مہر مقرر کیا تھا تو یہ جو متعا جو انسان دیتا ہے یہ خلاف القیاس چونکہ اللہ تعالی کا حکم تھا اس لیے دینا پڑا بھئی قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَمَتِّعُوهُنَّا اور ان کو کیا کرو نفع دے دو یعنی کوئی تحفہ دے دو بھئی تو قیاس تو یہ تقاضہ کرتا ہے صحبت سے پہلے ایک آدمی نے ایک عورت کو طلاق دی ہے تو خاون نے تو کوئی منافع وصول نہیں کیے کوئی صحبت نہیں کی لہذا خاون کو جب مبدل نہیں ملا تو بدل یعنی مہربی خاون پر نہیں آنا چاہیے لیکن خلاف القیاس نص میں آگیا کہ ان کو متعا دینا پڑے گا یہ وہ صورت ہے جب مہر مقرر نہیں کیا اور اگر مہر مقرر کیا ہوا تھا تو قرآن میں آگیا فَنْنِصْفُ مَا فَرَسْتُمْ تو تمہیں اس مقررہ مہر کا نسخ دینا پڑے گا تو یہ جو قرآن کے اندر متعا اور نصف مہر دینے کا حکم ہے یہ خلاف القیاس ہے قیاس کے مطابق تو خاون پر کچھ بھی نہیں آنا چاہیے عورت کے پاس مبدل سلامت رہا تو خاون کے پاس بدل سلامت رہنا چاہیے اور یاد رکھو یہ جو نصف مہر بھی آتا ہے یہ بھی متعاہی کے طریقے پر ہے یہ صاحبِ ہدایہ پہلے بیان کر چکے کہ ویسے یہ عورت کو گویا تحفہ دے رہا ہے یہ نصف مہر جو خاون کو دینا پڑا مہر مقرر تھا اور صحبت سے پہلے طلاق دے دی تو کتنا دینا پڑا نصف مہر یہ بھی متعاہی کے طریقے پر ہے کیونکہ قیاس کے مطابق تو خاون پر کچھ نہیں آنا چاہیے تھا تو معلوم ہوا صحبت سے پہلے طلاق دی جائے تو یہ جو نصف مہر بھی دینا پڑتا ہے یہ متعاہی کے طریقے پر ہے کہ ویسے یہ عورت کو گویا تحفہ دے رہا ہے معلوم ہوا فسادِ نکاح جو ہے نکاح کا فاسد ہونا صحبت سے پہلے یہ تو مہر کے ساقت ہونے کا سبب ہے اگر خلاف القیاس متعاہ کا حکم نہ آتا تو وہ بھی ادا نہ کرنا پڑتا بھئی بات یہ چل رہی تھی کہ قبیرہ نے صغیرہ کو دودھ پلایا ہے جس کی وجہ سے نکاح فاسد ہوا اور خاون کو صغیرہ کو نصف مہر ادا کرنا پڑا تو قبیرہ پر زمان آئے گا یا نہیں آئے گا تو صاحبِ ہدایہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو قبیرہ ہے یہ مسببہ ہے مباشرہ نہیں یہ مسببہ ہے مباشرہ نہیں اس نے دودھ پلایا ہے صغیرہ کو اور دودھ پلانا یہ تو کوئی فسادِ نکاح کے لیے وضا نہیں یہ تو بچے کی پرورش کے لیے ہوتا ہے لہذا دودھ پلانے کے اندر بھی کوئی تعدی نہیں پائی جا رہی اور نیز نکاح فاسد ہوا ہے فسادِ نکاح کی وجہ سے بھی اس قبیرہ پر زمان واجب نہیں کیا جا سکتا کیونکہ فسادِ نکاح جو ہے وہ تو زمان کا سبب نہیں کیونکہ نکاح کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے کہ اس کے فساد کی وجہ سے کسی پر زمان آ جائے بلکہ فسادِ نکاح جو ہے وہ تو زمان کو ساقت کرنے والا ہے قیاس یہ تقاضہ کرتا ہے صحبت سے پہلے جب نکاح فاسد ہو تو مرد پر کوئی مال نہیں آنا چاہیے بات سمجھ میں آگئے پھر دیکھئے کہتے ہیں لیکن لیکن یہ جو قبیرہ ہے اس اطلاف کے اندر یہ جو اس نے خاون کا نصف مہرزایا کر دیا اس کے اندر یہ مصببہ ہے یعنی مباشرہ نہیں یا تو اس لیے کیونکہ یہ جو دودھ پلانا ہے یہ نکاح فاسد کرنا نہیں ہے وضعن وضع کے اعتبار سے بلکہ یہ تو بچے کی پرورش کے لیے ہوتا ہے دودھ پلانا اور یہ جو فسادِ نکاح ثابت ہوا یہ تو اتفاقِ خال سے ہوا یعنی اتفاقاً ایسا خال پیش آ گیا کہ یہ صغیرہ اس خامن کی بیوی تھی ورنہ اگر یہ اس کی بیوی نہ ہوتی تو کوئی فسادِ نکاح وغیرہ نہ آتا تو یہ اتفاقاً آیا اس حال کی وجہ سے کہ صغیرہ خاون کی بیوی تھی تو لہذا اس ارضا کی وجہ سے بھی کبیرہ جو ہے اس پر زمان نہیں آسکتا اور نیز اولی انا فساداً نکاح لیسا بی سببین اور نیز اس لئے کیونکہ نکاح کا فاسد ہونا یہ سبب نہیں ہے لی الزام المہری مہر کے لازم کرنے کا فسادِ نکاح سے مہر لازم نہیں ہوتا بل ہوا سببن لسقوطی ہی بلکہ فسادِ نکاح تو سبب ہے سقوط مہر کا صحبت سے پہلے صحبت سے پہلے اگر فسادِ نکاح آئے گا تو اس سے انسان پر مہر لازم نہیں ہوتا بلکہ مہر اس سے ساقت ہو جاتا ہے یعنی قیاس یہ تقاضہ کرتا ہے قیاس کے مطابق صحبت سے پہلے نکاح فاسد ہو تو مہر نہیں آنا چاہیے اور جو آتا بھی ہے وہ خلاف القیاس نس کی وجہ سے آتا ہے اور وہ بھی متعا کے طریقے پر ہے کہ ویسے یہ عورت کو گویا تحفہ دے رہا ہے بھئی تو کہتے ہیں اَوْ لِأَنَّ فَسَادًا نِكَاحِ لَيْسَ بِسَبَبٍ یا اس لئے کیونکہ نکاح کا فاسد ہونا وہ سبب نہیں ہے لئلزام المہری مہر کے لازم کرنے کا بل ہوا سببن لسقوطی ہی بلکہ فسادِ نکاح یہ تو سبب ہے مہر کے ساقت ہونے کا یعنی عقل یہ تقاضہ کرتی ہے اِلَّا اَنَّ نِصْفَ الْمَحْرِ يَجِبُ بِطَرِيقِ الْمُتَعْدِ مگر یہ کہ وہ جو نصف مہر واجب ہوتا ہے وہ متعا کے طریقے پر ہے یعنی تحفے کے طریقے پر ہے عَلَا مَا عُرِفَ بوجہ اس کے جو کہ جان لیا گیا جو پیچھے ذکر ہو چکا تھا کہ یہ نصف مہر بھی جو دیا جاتا ہے یہ متعا کے طریقے پر ہے ورنہ قیاس کے مطابق تو خوابن نے کوئی منافع وصول نہیں کیے کوئی صحبت نہیں کی لہذا اس پر مہر نہیں آنا چاہیے لیکن من شرط ہی اپطال النکاحی لیکن اس مہر کے وجوب کی جو شرط ہے وہ نکاح کا باطل کرنا ہے تو معلوم ہوا یہ عورت مسببہ ہے اس نے کیا کیا نکاح باطل کیا ہے اور نکاح کا باطل کرنا شرط تھا اس نصف مہر کے وجوب کا ایک عورت سے صحبت نہیں کی ہے تو اس خوابن پر نصف مہر پکا نہیں لیکن لیکن جب نکاح ٹوٹ جائے گا تو اب نصف مہر کیا ہو جائے گا پکا ہو جائے گا معلوم ہوا یہ جو صحبت سے پہلے نصف مہر دینا پڑتا ہے یہ خوابن پر کب واجب ہوگا اس کی شرط کیا ہے ابطال نکاح نکاح باطل ہوگا تو خوابن پر نصف مہر آئے گا صحبت سے پہلے نکاح باطل نہیں تو خوابن پر نصف مہر بھی نہیں معلومہ نکاح کا باطل ہونا شرط ہے وجوبِ نصفِ مہر کے لئے پھر توجہ سے سنو بات یہ کرنا چاہتے ہیں صاحبِ ہدایہ کہ عورت مسببہ ہے مباشرہ نہیں کہتے ہیں اس لئے کیونکہ مثلا دیکھو جیسے وہ جو پینجرے کا دروازہ کھولنے والا تھا وہ سبب بنا تھا وہ سبب بنا تھا کیونکہ اس نے شرط پوری کی تھی پرندے کے اڑنے کے لئے شرط تھا کہ پینجرے کا دروازہ کھولا ہو تو اس آدمی نے پینجرے کا دروازہ کھول کر کیا پوری کی تھی شرط پوری کی تھی اور جو شرط پوری کرے اس کو مسبب کہتے ہیں اس کو مباشرہ نہیں کہتے لہذا پینجرے کا دروازہ کھولنے والا مسبب ہے کیونکہ اس نے شرط پوری کی ہے استبل کا دروازہ کھولا ہونا یہ شرط ہے گھوڑے کے بھاگنے کے لئے تو جس نے استبل کا دروازہ کھولا اس نے شرط پوری کی ہے تو وہ مسبب ہے وہ گھوڑے کے بھگانے کا مباشر نہیں ہے اسی طرح ایک شخص نے گھوڑے غلام کی زنجیر کھول دی پھر وہ غلام بھاگ گیا تو اس غلام کے بھاگنے کی شرط ہے کہ زنجیر کھلی ہو پھر ہی یہ بھاگ سکتا ہے تو اس آدمی نے شرط پوری کی ہے اور جو آدمی شرط پوری کرتا ہے اس کو مباشر قرار نہیں دیتے جیسے ایک آدمی نے راستے میں کون کھوڑ دیا اور دوسرا آدمی اس میں گر کر مر گیا تو یہ جو کون کھوڑ دیا ہے یہ شرط ہے کون میں گرنے کے لیے کون کھوڑ دے گا تو کوئی اس میں گرے گا بھئی تو اس آدمی نے شرط پوری کی ہے راستے میں کون کھوڑا ہے لہذا اس کو مسبب کہیں گے مباشر نہیں کہیں گے کہ وہ سبب بنا ہے اس قتل کا ایسا نہیں کہ اس نے خود قتل کیا ہے بھئی معلوم ہوا جو شرط پوری کرنے والا ہو وہ مسبب ہوتا ہے مباشر نہیں یعنی اس نے اس فیل کو خود نہیں کیا صرف اس کی شرط پوری کی تھی تو یہاں پر بھی یہاں پر بھی اس قبیرہ کے دودھ پلانے کی وجہ سے صغیرہ کو نصف مہر خوابت کو دینا پڑا تو یہ قبیرہ نے صرف شرط پوری کی ہے بھئی نصف مہر کا وجوب خوابت پر کب ہوگا صغیرہ کے لیے جب نکاح باطل ہوگا جب تک نکاح باطل نہیں خوابت پر نصف مہر بھی صغیرہ کے لیے واجب نہیں تو قبیرہ نے صرف شرط پوری کر دی نکاح کو کیا کر دیا دودھ پلا کر باطل کر دیا ہے تو اس نے شرط پوری کی ہے اور جو شرط پوری کرتا ہے اس کو مباشر نہیں کہتے بات سمجھ میں آگئے لہذا معلوم ہوا یہ مسببہ ہے اس نے شرط پوری کی ہے وجوب نصف مہر کی تو یہ مسببہ ہوئی اور مسببہ میں پھر کیا دیکھا جاتا ہے کہ تعدی ہے یا تعدی نہیں اگر تعدی ہو یعنی جان بوجھ کر ایسا کیا ہو پھر تو یہ تعدی ہے زیادتی ہے پھر تو اس پر زمان آتا ہے ورنہ زمان نہیں آتا تو کہتے ہیں لیکن من شرط ہی ابتال النکاح لیکن اس نصف مہر کے وجوب کی جو شرط ہے ابتال النکاح وہ نکاح کا باطل کرنا ہے تو معلوم ہوا یہ مسببہ ہے اس نے شرط پوری کی ہے وَإِذَا كَانَتْ مسببتًا اور جب یہ قبیرہ مسببہ ہے تو يُشْتَرَتُ فِيهِ تعدی تو اس کے اندر تعدی شرط ہوگی پھر ہی اس پر زمان آئے گا قَحَفْرِ الْبِعْرِ جیسے کہ کونے کا کھودنا جیسے کہ کونے کا کھودنا دیکھو کوئی شخص کونہ کھودتا ہے اور پھر کوئی آدمی اس میں گر کر مر گیا تو دیکھو یہ کونہ کھودنے والا سبب بنا اس آدمی کے مرنے کا کیا بنا؟ سبب ہے معلوم ہے یہ مسبب ہے مباشر نہیں کونہ کھودنے والا مسبب ہے مباشر نہیں اس نے کوئی خود اس آدمی کو اٹھا کر کونہ میں نہیں پھینکا اس نے صرف کونہ کھودا ہے توجہ ہے اور کونہ میں گرنے کیلئے یہ شرط کیا ہے؟ کونہ کا کھودنا کونہ کھودے گا تو کوئی گرے گا کونہ نہیں کھودا تو کوئی اس میں گرے گا بھی نہیں تو دیکھو یہ جو کونہ کھودنے والا ہے اس نے شرط پوری کی ہے معلوم ہے یہ مسبب ہے یہ سبب بنا ہے اس آدمی کے کوئے میں گر کر مرنے کا تو یہ مسبب ہے اور مسبب کے اندر پھر تعادی دیکھی جاتی ہے کہ اس نے زیادتی کی ہے یا زیادتی نہیں کی اگر زیادتی کی ہو تو اس پر زمان آتا ہے اگر زیادتی نہ کی ہو تو اس پر زمان نہیں آتا لہذا ایک آدمی نے کوئن کھودا ہے اور اس میں ایک آدمی گر کر مر گیا ہے تو اب ہم یہ دیکھیں گے اس نے زیادتی کی اس کوئن کھودنے والے نے یا زیادتی نہیں کی چنانچہ اگر یہ کوئن اس نے اپنی زمین میں کھودا تھا تو پھر تو کوئی تعدی نہیں اپنی زمین میں تو ہر ایک کوئی اجازت ہے کوئی بھی کونہ کھود سکتا ہے اور اگر یہ کونہ اس نے راستے میں کھودا ہے تو پھر اس نے تعدی کی ہے زیادہ دی کی ہے راستے کے اندر تو لوگ چلتے ہیں تو لہذا اس صورت میں پھر اس پر زمان آئے گا اور اس کو پوری دیت ادا کرنا پڑے گی بات سمجھ میں آگئی تو معلومہ مسبب کے اندر تعدی کو دیکھا جاتا ہے جیسے کونہ کھودنے والے میں بھی تعدی کو دیکھا جائے گا اگر تعدی ہے یعنی راستے میں کونہ کھودا ہے تو اس پر زمان آئے گا اگر تعدی نہیں یعنی اپنی زمین میں کونہ کھودا ہے اور اس میں کوئی گر کر مر گیا تو پھر اس پر کوئی زمان نہیں ہے یہ معنی ہے وَإِدَا كَانَتْ مُسَبِّبَةً اور جب یہ کبیرہ مُسَبِّبَةً ہے تو یُشْتَرَتُ فِيهِ تَعَدِّ تو اس کے اندر تعدی کی شرط ہوگی جیسے کہ کونہ کھودنا اس کے اندر بھی تعدی کی شرط ہوگی اب بطلانے لگیں کس صورت میں یہ تعدی کرنے والی ہوگی اب وہ بیان کرنے لگیں کہتے ہیں جو ہے وہ تعدی کرنے والی ہوگی اِذَا عَلِمَتْ بِالنِّكَاحِ جب اس کو نکاح کا پتہ ہو یہ صغیرہ سے خاون کا نکاح ہے وَقَصَدَتْ بِالْإِرْضَعِ الْفَسَادَ اور نیز اس نے دودھ پلانے کے ذریعے فساد کا بھی ارادہ کیا ہے تو اب کیا ہے معلوم ہوا یہ متعدیہ ہے اس نے تعدی کی ہے اَمَّا اِذَا لَمْ تَعْلَمْ بِالنِّكَاحِ باقی اس کو اگر نکاح کا علم نہیں ہے اَوْ عَلِمَتْ بِالنِّكَاحِ وَلَاكِنَّهَا قَصَدَتْ دَفْعَ الْجُوعِ وَالْحَلَاكِ مِنَ السَّغِيرَةِ دُونَ الْإِفْسَادِ اَوْ عَلِمَتْ بِالنِّكَاحِ یا اس کو نکاح کا تو علم ہے وَلَاكِنَّهَا قَصَدَتْ دَفْعَ الْجُوعِ وَالْحَلَاكِ مِنَ السَّغِيرَةِ لیکن اس نے بھوک اور ہلاکت کو دور کرنے کا ارادہ کیا منہ صغیرتی صغیرہ سے اس کو نکاح کا تو پتا ہے لیکن فساد کا ارادہ نہیں کیا صغیرہ کے ہلاک ہونے کا خطرہ تھا یا بھوک سے وہ بہت زیادہ رو رہی تھی تو اس نے صرف اس کی بھوک دور کرنے کا ارادہ کیا تو کہتے ہیں اور اگر اس قبیرہ کو نکاح کا علم ہے ولیکنہا قصدت دفع الجوعی والحلاکی منہ صغیرتی لیکن اس نے صغیرہ سے بھوک اور ہلاکت کو دور کرنے کا ارادہ کیا دونالافسادی نکاح کو فاسد کرنے کا ارادہ نہیں کیا لا تکون متعدیتا تو اس صورت میں بھی یہ تعدی کرنے والی نہیں ہوگی لئنہا معمورتن بیدالکا اس لئے کیونکہ وہ تو معمور ہے اس چیز کی معمورتن یعنی اس کو تو شریعت نے حکم دیا ہے اس چیز کا شریعت نے ہمیں کیا حکم دیا ہے شریعت نے ہمیں دوسروں کی جان بچانے کا حکم دیا ہے بھئی دوسروں کی بھوک مٹانے کا ہمیں حکم دیا ہے تو یہ معمورہ یعنی جس کو حکم دیا گیا ہے یعنی شریعت کی طرف سے تو کہتے ہیں لا تکون متعدیتن اس صورت میں یہ متعدیہ نہیں ہوگی لئنہا معمورتن بزالکہ اس لئے کیونکہ وہ تو اس بات کی معمورہ ہے اس کو تو شریعت کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے ولو علمت بن نکاحی اور اگر اس کو نکاح کا بھی علم ہے ولم تعلم بالفسادی لیکن اس کو مسئلے کا پتہ نہیں اس کو فساد کا علام نہیں کہ دودھ پلانے سے نکاح فاسد ہو جائے گا تو کہتے ہیں ولو علمت بن نکاحی اور اگر اس کو نکاح کا علم ہے ولم تعلم بالفسادی لیکن اس کو فساد کا علم نہیں ہے لا تکون متعدیتن اعزا تو اس صورت میں بھی یہ متعدیہ نہیں ہے وَهَادَ مِنَّ اَعْتِبَارُ الْجَهْلِ لِدَفْعِ قَسْدِ الْفَسَادِ لَا لِدَفْعِ الْحُکْمِ یہ سمجھنے بھئے یہ مشکل جگہ ہے مشکل جگہ یہاں اشکال ہوتا ہے اعتراض ہوتا ہے اعتراض یہ کہ اے صاحبِ ہدایہ یہاں آپ نے اس قبیرہ کی جہالت کو عذر قرار دے دیا کہ اگر قبیرہ کو اس مسئلے کا پتہ نہیں تھا کہ میرے دودھ پلانے سے نکاح فاسد ہو جائے گا تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر زمان واجب نہیں ہوگا یہ جو نصفِ مہرخامد نے صغیرہ کو دیا ہے اب اس میں وہ قبیرہ پر رجوع نہیں کر سکتا کیونکہ اس کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا تو آپ نے تو جہالت کو عذر قرار دے دیا حالانکہ آپ نے پیچھے ایک مسئلے میں ہمیں بتلایا تھا کہ دار الاسلام کے اندر مسئلے سے جہالت کوئی عذر نہیں ہے کسی کو مسئلے کا پتہ ہو یا نہ ہو حکم ثابت ہو جائے گا تو وہاں خیارِ بلوغ کا مسئلہ پیچھے گزرا تھا خیارِ بلوغ آپ نے پڑا تھا کہ اگر صغیر یا صغیرہ کا نکاح جو ہے اگر باپ یا دادا کروا دیں تو پھر اس صورت میں وہ نکاح ان پر لازم ہے وہ بالغ ہونے کے بعد بھی اس کو فسخ نہیں کر سکتے لیکن باپ دادا کے علاوہ اگر کوئی اور ولی جو ہے صغیر یا صغیرہ کا نکاح کر دے تو پھر بالغ ہونے پر ان کو خیارِ بلوغ ملتا ہے یہ اس نکاح کو فسخ کر سکتے ہیں اور وہاں آپ نے پڑا تھا کہ یہ جو بالغ ہونے والا ہے یا یہ باکیرہ ہوگی یا سیبہ ہوگی یا صغیر ہوگا بھئی اگر صغیرہ اور صغیر جو ہیں وہ بالغ ہوئے ہیں اور ان کا نکاح باپ دادا کے علاوہ کسی اور ولی نے کروایا تھا تو پھر اس صورت میں یہ سیبہ بالغہ اور یہ جو صغیر جو بالغ ہو گیا ان کی زبان سے رضا مندی ضروری ہے یہ زبان سے اجازت دیں گے تو پھر ہی ان کا خیارِ بلوغ ساقط ہوگا ورنہ جب تک ان کے پاس اختیار ہے وہ نکاح کو فسخ کر سکتے ہیں جبکہ اگر وہ صغیرہ باکیرہ تھی اور وہ بالغ ہوئی ہے تو باکیرہ کی تو خاموشی بھی رضا مندی کی علامت ہوتی ہے آپ نے پڑا تھا کہ باکیرہ بالغہ سے ولی نکاح کی اجازت لے گا اور باکیرہ بالغہ اگر خاموش رہی اجازت کے موقع پر تو اس کی خاموشی بھی رضا مندی کی علامت ہے تو یہاں پر بھی اگر یہ صغیرہ باکیرہ تھی اور یہ بالغ ہوئی تو علماء اور فقہہ فرماتے ہیں کہ اس کو خیارِ بلوغ ملا ہے لیکن اگر یہ بالغ ہونے کے بعد کچھ دیر بھی خاموش رہی تو اس کی خاموشی وہ تو رضا مندی کی علامت ہے تو اس کا خیارِ بلوغ ساقط ہو جائے گا اس کا خیارِ بلوغ ساقط ہو جائے گا معلوم ہوا صغیرہ باکیرہ جس مجلس میں بالغ ہو جس مجلس میں اس کو حیث کا خون شروع ہو فوراں اس کا یہ کہنا کہ میں نکاح کو فسخ کرتی ہوں یا میں نکاح کو رد کرتی ہوں یہ کہنا ضروری ہے اگر اس نے تھوڑی سی بھی دیر کر دی تو اس کا خیارِ بلوغ ساقط ہو جائے گا اور یہ نکاح اس پر لازم ہو جائے گا کیونکہ تھوڑی دیر خاموش رہی تو خاموشی آگئی اور باکرہ کی خاموشی تو رضا مندی کی علامت ہے تو یہ اس کی رضا مندی آگئی لہذا اب نکاح لازم ہو گیا اور وہاں پر صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ اگر یہ جو باکرہ جو بالغ ہوئی ہے اگر اس کو مسئلے کا پتہ نہ ہو پھر بھی خیارِ بلوغ ساقط ہو جائے گا پھر بھی کیونکہ دارالاسلام کے اندر اور مسئلے سے جاہل ہونا یہ کوئی عذر نہیں ہے دارالاسلام کے اندر تعلیم کے مواقع موجود ہیں تعلیم کے ادارے موجود ہیں اور ہر مسلمان مرد اور عورت پر ضروری دینی مسائل کا جاننا ضروری ہے تو لہذا ان کی جہالت کوئی عذر نہیں ہوگی تو یہاں اعتراض ہوا کہ اے صاحبِ ہدایہ آپ نے ہمیں اس پچھلے مسئلے میں بتایا تھا کہ دارالاسلام کے اندر مسئلے سے جہالت کوئی عذر نہیں ہے لیکن یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس قبیرہ کو مسئلے کا پتا نہیں تھا تو اس پر زمان نہیں آئے گا معلوم ہے یہاں آپ جہالت کو عذر قرار دے رہے ہیں اگر اس کو مسئلے کا پتا نہیں تو اس پر زمان نہیں آئے گا تو صاحبِ ہدایہ نے جواب دیا کہ بھئی دیکھئے ایک ہے علت اور ایک ہے حکم علت جب بھی پائی جائے حکم ضرور پایا جائے گا ایسا نہیں ہو سکتا علت پائی جائے اور حکام نہ پایا جائے تو اگر علت پائی جاتی اور ہم کہتے کہ چونکہ وہ مسئلے کا پتا نہیں تھا اس لئے حکم نہیں آئے گا توجہ ہے علت جب بھی پائی جائے حکم کا پایا جانا ضروری اب اگر ایک علت پائی جاتی لیکن ہم کہتے نہیں چونکہ اس کو مسئلے کا پتا نہیں تھا بے شک علت پائی جا رہی ہے لیکن حکم نہیں آئے گا پھر آپ ہم پر اعتراض کر سکتے تھے کہ علت پائی جا رہی ہے لیکن آپ جہالت کو عذر قرار دے رہے ہیں دفعِ حکم کے لیے کس کے لیے دفعِ حکم کے لیے آپ جہالت قرار دے رہے ہیں دفعِ حکم کے لیے آپ جہالت کا اعتبار کر رہے ہیں تو صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ یہاں ایسا نہیں ہے بلکہ یہاں پر عورت پر زمان تب آئے گا جب اس نے فساد کی نیت کی ہو اور فساد کی نیت تب ہی ہو سکتی ہے جب اس کو مسئلے کا پتہ ہو کہ میرے دودھ پلانے سے یہ نکاح فاسد ہو جائیں گے جب اس کو یہ علم ہوگا پھر ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے مسئلہ جاننے کے باوجود دودھ پلایا ہے اس کا ارادہ ہی کس چیز کا تھا فساد کا تھا تو یہاں ہم نے جو جہالت کا اعتبار کیا ہے وہ علت کو دور کرنے کے لیے کیا ہے کہ وجوبِ زمان کی علت کیا تھی قصدِ فساد کیا علت تھی فساد کا ارادہ فساد کا ارادہ تب ہی ہو سکتا ہے جب اس کو مسئلے کا پتہ ہو تو یہاں ہم نے جو جہالت کا اعتبار کیا ہے وہ قصدِ فساد کو دفع کرنے کے لیے کیا ہے یعنی جو اس مسئلے کی علت ہے توجہ ہے جو جو مسئلے کی علت ہے اس علت کو دفع کرنے کے لیے کہ قصدِ فساد تب ہی ہو سکتا ہے فساد کا ارادہ تب ہی ہو سکتا ہے جب اس عورت کو مسئلے کا پتہ ہو پھر ہم کہیں گے اس نے فساد کا ارادہ کیا ہے اگر اس کو مسئلے کا پتہ نہیں تو معلوم ہوا پھر قصد فساد بھی نہیں اور قصد فساد تو علت تھی وجوب زمان کی تو جب اس کو مسئلہ کا علم نہیں تو قصد فساد نہیں جب قصد فساد نہیں تو حکم بھی نہیں یعنی زمان بھی واجب نہیں ہوگا تو ہم نے یہ جو جہالت کا اعتبار کیا ہے وہ حکم کو دور کرنے کے لیے نہیں کیا کہ علت تو پائی جا رہی ہو اور ہم کہیں پھر بھی حکم نہیں آئے گا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ ہم نے جہالت کا اعتبار کیا ہے علت کو دفع کرنے کے لیے کہ جب اس کو مسئلہ کا پتہ نہیں تو قصد فساد نہیں پایا گیا اور جب علت نہیں پائی گئی تو پھر وجوب زمان یعنی حکم بھی نہیں آئے گا بات سمجھ میں آگئی تو آپ ہمارے پر اعتراض تب کر سکتے تھے اگر علت تو پائی جاتی لیکن ہم کہتے کہ چونکہ اس کو مسئلہ کا پتہ نہیں تھا اس لئے حکم نہیں آئے گا علت پائی جا رہی ہے لیکن حکم نہیں آئے گا پھر آپ ہم پر اعتراض کر سکتے تھے کہ آپ نے جہالت کو عذر مانا ہے بلکہ یہاں تو ہم نے جہالت کا اعتبار کس لئے کیا ہے علت کو دور کرنے کے لیے کہ جب جہالت ہے تو علت ہی نہیں پائی گئی اور جب علت نہ ہو پھر تو حکم نہیں آتا بھئی تو یہاں پر وجوب زمان کی جو علت ہے یعنی قصد فساد فساد کا ارادہ وہ جہالت کی وجہ سے قصد فساد ہی نہیں پایا گیا کیونکہ قصد فساد کب ہوگا جب مسئلے کا پتہ ہو تو جب جہالت کی وجہ سے قصد فساد نہیں پایا گیا تو علت نہیں پائی گئی علت نہیں جب علت نہیں تو اس کا حکم وجوب زمان بھی نہیں آئے گا بات سمجھ میں آگئی جی تو صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں وَهَذَا مِنَّ اَعْتِبَارُ الْجَهْلِ لِدَفْعِ قَصْدِ الْفَسَادِ لَا لِدَفْعِ الْحُكْمِ وَهَذَا اور یہ جو ہے مِنَّا ہماری طرف سے اعتبار الجہلی جہالت کا اعتبار کہ یہ جو یہاں پر ہم نے جہالت کا اعتبار کیا ہے لِدَفْعِ قَصْدِ الْفَسَادِ یہ قصد فساد یعنی علت کو دور کرنے کے لئے ہے کہ علت ہی یہاں موجود نہیں علت ہی یہاں موجود نہیں لَا لِدَفْعِ الْحُكْمِ یہ دفعِ حُكْم کے لئے نہیں ہے اگر ہم نے جہالت کا اعتبار کیا ہوتا دفعِ حُكْم کے لئے کہ علت تو پائی جاری ہے لیکن حکم نہیں آئے گا پھر آپ ہم پر اعتراض کر سکتے تھے لیکن یہاں تو ہم نے جہالت کا اعتبار کیا ہے کس لئے علت کو دور کرنے کے لئے کہ جب جہالت ہے تو قصد فساد نہیں پائی گیا علت نہیں پائی گئی تو حکم یعنی وجوبِ زمان بھی نہیں آئے گا بات سمجھ میں آگئے تو صحبِ ہدایہ فرماتے ہیں وَهَادَ مِنَّ اعتبارُ الْجَهْلِ اور یہ جو ہماری طرف سے جہالت کا اعتبار کیا گیا ہے لِدَفْعِ قَصْدِ الْفَسَادِ یہ قصدِ فساد کو دور کرنے کے لئے ہے یعنی علت کو دور کرنے کے لئے ہے لَا لِدَفْعِ الْحُكْمِ نہ کہ حکم کو دفع کرنے کے لئے آگے دیکھئے وَلَا يُقْبَلُ فِي الرَّزَاعِ شَهَادَةٌ نِسَائِمُن فَرِدَاتٍ وَإِنَّمَا يَسْبُطُ بِشَهَادَتِ رَجُلَيْنِ اَوْ رَجُلِمْ وَمْرَأَتَيْنِ بھئی یہاں سے آپ کو بتلا رہے ہیں کہ رضاعت کے ذریعے جو خرمت ثابت ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی کم از کم دو مردوں کی گواہی ضروری ہے یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی ضروری ہے تو کہتے ہیں وَلَا يُقْبَلُ فِي الرَّزَاعِ شَهَادَةٌ نِسَائِمُن فَرِدَاتٍ اور رضاعت کے اندر اکیلی عورتوں کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی صرف عورتوں کی گواہی سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی وَإِنَّمَا يَسْبُطُ بِشَهَادَتِ رَجُلَيْنِ اَوْ رَجُلِمْ وَمْرَأَتَيْنِ بلکہ رضاعت یہ تو ثابت ہوگی دو مردوں کی گواہی سے یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی سے وَقَالَ مَعْلِكُن رَحِمَهُ اللَّهِ اور امام مالک رحم اللہ فرماتے ہیں يَسْبُطُ بِشَهَادَتِ اِمْرَأَتِ وَاحِدَةٍ کہ یہ جو رضاعت ہے یہ ثابت ہو جائے گی ایک عورت کی گواہی سے بھی اِدَا کَانَت مَوصُوفَةً بِالْعَدَالَتِ جبکہ وہ عورت عدالت کے ساتھ موصوف ہو یعنی عادلہ ہو قابل اعتماد ہو اور عادل کسے کہتے ہیں آپ پڑھ چکے ہیں قابل اعتماد یعنی جو جو قبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے صغیرہ پر اسرار نہیں کرتا اور نیز گھڑیا افعال اور عادتوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے بھئی تو اس کو کہتے ہیں قابل اعتماد بھئی تو امام مالک رحم اللہ فرماتے ہیں یثبت بشہادت امرأت واحدت کی رضاعت جو ہے ثابت ہو جائے گی ایک عورت کی گواہی سے بھی اذا کانت موصوفتم بالعدالت جب یہ عورت جو ہے عدالت کے ساتھ موصوف ہو لئن الحرمت حق من حقوق الشرع امام مالک رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ رضاعت کی وجہ سے خرمت آتی ہے اور خرمت جو ہے بندے کے حقوق سے اس کا تعلق نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا حق ہے یہ حق شرع ہے بھئی یہ شریعت کا حق ہے یہ خرمت یعنی یہ ایک دینی معاملہ ہے یہ ایک خالص دینی معاملہ ہے اور خالص دینی معاملات کے اندر تو اے احناف آپ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ایک عادل آدمی کی گواہی بھی کافی ہے تو کہتے ہیں لئن الحرمت حق من حقوق الشرع اس لئے کیونکہ یہ جو حرمت ہے حق من حقوق الشرع یہ شریعت کے حقوق میں سے ایک حق ہے فیاسبت بخبر الواحدی تو لہذا یہ خبر واحد سے بھی ثابت ہو جائے گا ایک عادل آدمی کے خبر دینے سے بھی یہ شریعت کا حق ثابت ہو جائے گا یہ خرمت ثابت ہو جائے گی کہ منشتر اللہ من فأخبره واحد انہو زبیحت المجوسی امام مالک رحمہ اللہ کی دلیل چل رہی ہے وہ فرماتے ہیں اے احناف آپ کے نزدیک بھی امر دینی کے اندر یعنی خرمت کے معاملے میں اگر ایک آدمی بھی آ کر خبر دے دیتا ہے تو اس پر عمل لازم ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے خرمت ثابت ہو جائے گی مثلا ایک مسلمان نے کہیں سے گوشت خریدا اور بعد میں آ کر پھر اس مسلمان کو کسی آدمی نے بتایا کہ بھئی یہ جو گوشت ہے یہ تو مجوسی کا زبیحہ ہے یہ حیوان تو ایک مشرک اور مجوسی آدمی نے زبا کیا تھا اور آپ جانتے ہیں مجوسی کا زبیحہ حرام ہے تو یاد رکھو ہمارے فقہہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ گوشت اب حرام ہو گیا اس مسلمان پر یہ اب اس کو نہیں کھا سکتا تو امام مالک رحم اللہ فرماتے ہیں دیکھا یہاں پر بھی اس آدمی کے خبر دینے کی وجہ سے خرمت آ رہی ہے اور خرمت یہ تو ایک دینی معاملہ ہے حق شرع ہے ایک آدمی کی خبر دینے سے بھی یہ ثابت ہو جاتا ہے چنانچہ یہاں پر بھی یہ گوشت اس مسلمان پر حرام ہو گیا اے احناف آپ کے نزدیک بھی مسئلہ اسی طرح ہے تو کہتے ہیں کمنشتراللہمن جیسے کہ کسی شخص نے گوشت خریدا فَأَخْبَرَهُ وَاحِدٌ تو پھر اس کو کسی دوسرے نے خبر دی اَنَّهُ زَبِحَةُ الْمَجُوسِيِّ کہ یہ ایک مجوسی کا زبیحہ ہے وَلَا نَا اب ہماری دلیل آگئی ہم کہتے ہیں کہ دیکھئے اگر ایک معاملے کے اندر صرف حرمت آ رہی ہو تو پھر تو وہ حق شرع ہے وہاں ایک آدمی کی خبر پر بھی عمل کیا جائے گا اگر ایک معاملے میں صرف حرمت آ رہی ہو یعنی صرف حق شرع آ رہا ہے تو وہاں ایک آدمی کی خبر بھی کافی ہے اور اگر وہاں پر حق العبد کا بھی دخل آ رہا ہے یعنی حرمت کے ساتھ ساتھ اس آدمی کی ملکیت بھی اس چیز پر سے ختم ہو رہی ہے تو ملکیت یہ تو حق العبد ہے بھئی ایک آدمی ایک چیز کا مالک ہے یہ اس کا حق ہے بھئی تو اگر حرمت کے ساتھ ساتھ ملکیت بھی ختم ہو تو پھر اس صورت میں معلوم ہوا یہ صرف حق شرع نہیں بلکہ اس میں حق العبد بھی آ گیا اور حقوق العباد کے اندر تو دو مردوں کی گواہی ضروری ہے یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی ضروری ہے توجہ ہے تو کیا بات ہوئی ہم کیا کہتے ہیں کہ اگر صرف حرمت آئے تو پھر تو یہ حق شرع ہے پھر تو اس میں ایک آدمی کی خبر بھی کافی ہے جیسے اس گوشت والے مسئلے میں اس آدمی نے آ کر خبر دی تو اس کی وجہ سے یہ گوشت حرام ہو گیا لیکن مسلمان کی اس گوشت پر سے ملکیت ختم نہیں ہوئی وہ اب بھی اس گوشت کا مالک ہے معلوم ہوا حرمت آئی ہے لیکن زوال ملک نہیں ملکیت ختم نہیں ہو رہی معلوم ہوا یہ صرف حق شرع ہے یہاں پر اور حق شرع میں تو ایک آدمی کی خبر بھی کافی ہے یہ ایک خالص دینی معاملہ ہے لہذا اس مسلمان پر یہ گوشت کیا ہو گیا حرام اگرچہ یہ اب بھی اس گوشت کا مالک ہے توجہ ہے یاد رکھو یہ جو کھانے پینے اور استعمال کی چیزیں ہیں ان میں حرمت اور ملکیت جمع ہو سکتے ہیں کہ ایک چیز حرام بھی ہو اور ملکیت بھی پائی جائے جیسے اس گوشت کے اندر ایک آدمی نے آ کر خبر دے دی اب یہ مسلمان کے لئے کھانا تو حرام ہو گیا لیکن ملکیت اس کی ابھی بھی موجود ہے تو دیکھو خرمت کے ساسات ملکیت جمع ہو گئی یا دوسری صورت بنا لیں ایک آدمی کے پاس انگور کا رس تھا وہ انگور کا وہ رس پڑے پڑے شراب میں تبدیل ہو گیا تو مسلمان اب بھی اس کا مالک ہے دیکھو خرمت بھی آ گئی اور پھر مسلمان کی ملکیت بھی موجود ہے تو ہم کہتے ہیں یاد رکھو کہ کھانے پینے اور استعمال کی چیزوں کے اندر خرمت اور ملکیت جمع ہو سکتے ہیں خرمت اور ملکیت جمع ہو سکتے ہیں لیکن نکاح ایک ایسی چیز ہے وہاں جب بھی خرمت آتی ہے ساتھ ہی اس عورت پر سے اس آدمی کی ملکیں نکاح ختم ہو جاتی ہے بھئی خاون کو بیوی پر ملکیں نکاح حاصل ہوتی ہے نکاح کی ملکیت حاصل ہوتی ہے بیوی پر تو نکاح کے اندر جب خرمت آئے گی تو وہاں خرمت کے ساتھ ساتھ زوالیں ملک بھی ہوگا معلوم ہوا نکاح کے اندر جو خرمت آتی ہے وہ صرف حق شرع نہیں ہے بلکہ بندے کا بھی حق ہے کیونکہ اس کی ملکیت ختم ہو رہی ہے بیوی پر سے مثلاً امام مالک رحملہ کے نزدیک ایک عادلہ عورت نے آ کر خاوند اور بیوی کو بتلایا کہ میں نے تم دونوں کو بچپن میں دودھ پلایا تھا تم تو آپس میں رضائی بھائی بہن ہو تمہارا تو نکاح جائز نہیں ہے تو امام مالک رحملہ کے نزدیک یہ عورت خاوند پر حرام ہو جائے گی اور نیز جب عورت خاوند پر حرام ہوئی تو ساتھ ہی زوالیں ملک بھی آ گیا نکاح بھی دونوں کا ختم ہو گیا تو ملک کے نکاح ختم ہو گئے تو یہاں پر جب رضائی ثابت ہوتی ہے صرف حرمت نہیں آتی بلکہ زوالیں ملک بھی آتا ہے اور کسی کی ملکیت کو زائل کرنا اس کے لئے کم از کم دو مردوں کی گواہی یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی ضروری ہے مثلا آپ کے پاس یہ کتاب ہے آپ اس کے مالک ہیں ایک اور آدمی آیا اور آ کر اس نے دعویٰ کر دیا یہ میری کتاب ہے اور قاضی کے پاس آپ کو لے گیا آپ اس کتاب کے ابھی بھی مالک ہیں ہاں اگر اس نے دو گواہ پیش کر دیئے دو مرد گواہ پیش کر دیئے یا ایک مرد اور دو عورتیں گواہ پیش کر دیں تو پھر اس صورت کے اندر قاضی اس کے حق میں فیصلہ کرے گا اور کتاب اس کی ہو جائے گی اور کتاب پر سے آپ کی ملکیت ختم ہو جائے گی تو معلوم ہوا زوال ملک کے لیے کم از کم دو مردوں کی گواہی یا ایک مرد اور دو عورت کی گواہی ضروری ہے اس کے بغیر زوال ملک نہیں ہو سکتا تو اگر امام مالک رحم اللہ کی بات لی جائے ایک عورت کے خبر دینے سے ہی حرمت ثابت ہو جائے تو حرمت ثابت ہونے کے ساتھ زوال ملک بھی آئے گا اور زوال ملک جو ہے وہ تو ایک فرد کی خبر دینے سے ثابت نہیں ہو سکتا لہذا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نکاح کے اندر جب بھی حرمت رضاعت آئے گی وہاں زوال ملک ضرور ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا صرف حرمت آئے اور زوال ملک نہ آئے تو معلوم ہوا حرمت کے ساتھ زوال ملک آ رہا ہے یعنی حق اللہ کے ساتھ حق العبد بھی آ رہا ہے لہذا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ رضاعت جو ہے اس میں دو مردوں یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی ضروری ہے بات سمجھ میں آگئی تو دیکھئے بھئی وَلَنَا ہماری دلیل یہ ہے کہ اَنَّ سُبُوتَ الْحُرْمَتِ لَا يَقْبَلُ الْفَصْلَةِ کہ یہ حرمت کا ثابت ہونا یہ جو رضاعت کی وجہ سے حرمت آئی ہے اس حرمت کا ثابت ہونا لَا يَقْبَلُ الْفَصْلَةِ یہ جدائی کو قبول نہیں کرتا یعنی یہ جدہ نہیں ہوتا عن زوال الملکی کس سے زوال ملک سے فی باب النکاحی نکاح کے باب میں نکاح کے باب میں جب بھی حرمت آئی گی زوال ملک ضرور آئے گا یعنی نکاح ختم ہو جائے گا تو معلوم ہوا اس میں حق العبد بھی ہے لہذا ضروری ہے کہ دو مرد گواہی دیں یا ایک مرد اور دو عورتیں گواہی دیں بات سمجھ میں آگئی جبکہ کھانے پینے صرف حرمت آئے اور زوال ملک نہ آئے وہاں ایسا ہو سکتا ہے تو وہاں ایک آدمی کی خبر بھی کافی ہوگی بھئی لیکن جہاں زوال ملک بھی آ رہا ہو اس حرمت کے اندر ایک آدمی کی خبر کافی نہیں تو کہتے ہیں ولنا ہماری دلیل یہ ہے کہ حرمت کا ثابت ہونا یہ جدائی کو قبول نہیں کرتا ملکیت کے زائل ہونے سے فی باب النکاحی نکاح کے باب میں اور کسی کی ملکیت کو باطل کرنا یہ ثابت نہیں ہو سکتا مگر دو مردوں کی گواہی سے یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی سے تناول کا معنی ہے کھانا کھانا یا اسی طرح کوئی چیز استعمال کرنا تو دیکھو اس گوشت کا کھانا کیا ہو گیا تھا جب ایک آدمی نے آ کر خبر دی کہ یہ مجوسی کا زبیحہ ہے تو اس گوشت کا کھانا حرام ہوا لیکن اس حرمت کے ساتھ زوال ملک نہیں آیا وہ آدمی ابھی بھی اس گوشت کا مالک ہے تو کھانے پینے کی چیزوں میں حرمت زوال ملک سے جدہ ہو جاتی ہے معلوم ہو وہ خالص دینی معاملہ ہے لیکن نکاح کے اندر حرمت جو ہے وہ زوال ملک سے جدہ نہیں ہوتی معلوم ہو وہ خالص دینی معاملہ نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں لئن حرمتت تناولیان فقوان زوال الملکی اس لئے کیونکہ کھانے کا حرام ہونا یہ جدہ ہو جاتا ہے زوال ملک سے فعتبیر امرن دینیان لہذا اس لئے اس کو ایک عمر دینی شمار کیا گیا ہے وہ گوشت کے مسئلے میں حرمت آئی ہے زوال ملک نہیں آیا لہذا وہ ایک عمر دینی ہے بھئی اور عمر دینی کے اندر تو ایک آدمی کی خبر بھی قبول کر لی جاتی ہے اس لئے وہاں حرمت آ جائے گی بات سمجھ میں آگئے تو یہ معنی ہے فعتبیر امرن دینیان لہذا اس گوشت والے معاملے کو ایک دینی معاملہ شمار کیا گیا ہے واللہ اعلم اور اللہ خوب جاننے والے ہیں بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا چلیے بس بھئی هذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام